السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وآلہی آلالہ وَاللَّعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَى عَدَائِهِمْ عَدَائِ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ لِقَاءِ اللَّهِ اما بعد فَقَالَ الْإِمَامُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِي عَبْنُ عَبِي طَالِبُ عَلِي الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الْلِسَانُ صَبْءٌ اِنْ خُلِّيَ أَنْهُ عَقَرَ درود پڑھئے محمد خدا وان تبارک وطا اللہ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان محفوظ فرمائے تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لئے صلوات پڑھئے محمد امیر المومنین علیہ السلام کا قول نورانی نحج البلاغہ سے حکمت نمبر ساٹھ سرنامائیں کلام قرار دیا ہے آپ مومنین کرام کی خدمت میں جس میں حضرت کا فرمان ہے الْلِسَانُ صَبْءٌ اِنْ خُلِّيَ أَنْهُ عَقَرَ انسان کی زبان ایک درندہ ہے اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے انسان کو دستا ہے اور چیر پھار کھاتا ہے یہ حکمت ان دیگر نورانی حکمتوں کی طرح انسان کی زندگی کے لیے وہ خصوصاً ایک مسلمان اور ایک مومن کی زندگی کے لیے ذابطہ حیات ہے انسان دو طرح کی زندگی گزار رہا ہے یا حکمت کے تحت یا ہماکت کے تحت حاکیمانہ زندگیاں اور احمقانہ زندگیاں پوری دنیا کو ہم کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہوں ہر سطح پہ اور ہر پیمانے پہ ہم ان کو مشاهدہ کریں ملاحظہ کریں ہمیں دو قسم کے لوگ ہی نظر آئیں گے یا ایسے لوگ جو حکمت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں یا وہ لوگ جو ہماکت کے تحت زندگی بسر کر رہے ہیں خدا ون تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی حیات کے لیے ذابطہ بنایا ہے اس ذابطے کا نام حکمت رکھا ہے الہی ذابطہ و الہی قانون انبیاء کرام اسی حکمت کے معلم ہیں استاد بن کر آئیں تاکہ انسانوں کو حکمت کی تعلیم دیں اور حکمت کے تحت زندگی بسر کریں قرآن کریم میں انبیاء کی بے صد کا تذکرہ جہاں پر بھی ہے وہ بالخصوص نبی اکرم رسول آزم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے صد کا ذکر ہے قرآن کریم میں کئی مقام پر جن میں سے ایک معروف آیا جو آپ اکثر روز جمعہ و نماز جمعہ میں مومنین سنتے ہیں اللہ وہ ذات ہے جس نے رسول مبعوث فرمایا جو لوگوں کو تلاوت کرتے ہیں لوگوں کے لئے آیات خدا کی تذکیہ و تطہیر کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور یہی لوگ جن کو رسول کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں یہ پہلے دلالت مبین میں آشکارہ گمراہی میں زندگی بسر کر رہے تھے اس دلالت سے ہماکت کی زندگی و صفاحت کی زندگی سے انہیں نکال کر اور الہی راہ پر لانے کے لئے خدا و انتہالہ نے انبیاء مبعوث کیے آسمانی کتابیں نازل فرمائیں اولیاء و آئمہ منصوب کیے اور فریضہ انبیاء کا و آئمہ کا و اولیاء کا یہ ہے کہ لوگوں کو صفاحت ہماکت اور زلالت سے نکال کر حکمت کے حکمت الہی کے تحت لے آئیں اسی کو ہدایت کہتے ہیں قرآن قریم میں خدا و انتبارک و تعالی نے فرمایا ہے جس کو بھی اللہ نے حکمت عطا کی ہے اسے خیر کثیر خدا نے عطا کیا ہے یا لقمان حکیم کے بارے میں ہے ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی ہے حکمت مختصر بیان آپ کی خدمت میں عرض کر دوں تا کہ یہ قول نورانی و یہ حکمت امیر المومنین و حکمت علی ہمیں سمجھ میں آ جائے حکمت محکم مضبوط مستحکم واضح روشن اور فیصلہ کن ضابطے کو حکمت کہتے ہیں جس کے اندر کوئی بطلان نہ ہو عیب نہ ہو کمی نہ ہو نقص نہ ہو اور جسے جھٹلایا نہ جا سکے جس کے اندر سستی نہ ہو جس قول کے اندر اسے حکمت کہتے ہیں ایسے اصول وضابط انسان کی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں ان کا نام حکمت رکھا ہے ان کی بیست کا مقصد بھی یہی ہے کہ تعلیم کتاب و حکمت نہیں کتاب حکمت کا مجموعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ فرمان نورانی ہے میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے جس طرح فرمایا اسی طرح قول نورانی رسول اللہ انا مدینة الحکمت وعلي باب میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے امیر المومنین نے سب سے زیادہ مؤثر وفسی وبلیغ طور پر حکمت الہی کو بیان کیا ہے نحج البلاغہ کے خطبے نحج البلاغہ میں موجود مکتوبات اور نحج البلاغہ کے آخری مختصر کلمات و جملات یہ سب حکمت امیر المومنین ہیں حکمت علی ہیں یہ سب اور آج کا انسان یا تاریخ کا انسان اگر دیکھیں جب بھی ہمیں انسانوں کے اندر گمراہی نظر آتی ہے اس گمراہی کا بڑا سبب یہ ہے کہ حکمت کے مکتب و حکمت کی رہ سے انسان دور اقلی کو کہتے ہیں سست رہوں پر جانے کو کہتے ہیں نقصاندے و مزر اور ہلاکت کی رہوں پر چلنے کو ہماکت کہتے ہیں صفاحت کے بارے میں قرآن کریم کا یہ فرمانا ہے کہ جو بھی ابراہیم کے مسلق و راستے سے جدا ہوگا یعنی انبیاء کے راستے سے الہی راستے سے الگ ہو کر زندگی بسر کرے گا اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ احمق ہے فَمَنْ يَرْغَبْ أَنْ مِلَّتِ اِبْرَاہِمَ اِلَّا مَنْ صَفِحَ نَفْسَ جو بھی راہِ ابراہیم طریقہِ ابراہیم سے دور ہوگا وہ صفی ہے بے وقوف ہے وہ احمق ہے ہماکت کے بارے میں امیر المومنین نے سب سے زیادہ اپنے پیروکاروں کو مومنین کو اور عام انسانوں کو متوجہ کیا ہے کہ خبردار ہماکت نہ خود اختیار کرنا نہ احمقوں کو دوست بنانا نہ احمقوں کے ساتھ آپ رابطہ رکھنا کہ یہ حکمتیں اور یہ اقوال پہلے بیان ہوئے ہیں جس میں حضرت کا فرمانہ کہ لاغنہ خل عاقل عاقل کی طرح کوئی سرمایہ نہیں اور اس سے پہلے بہت ساری حکمتیں گزری ہیں جن کی تفسیر گزر چکی ہے اب ظاہر ہے آپ آذرین نے نہیں سنی لیکن گزشتہ مجال سو سالوں میں ان کے متعلق عرائز گزری ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے ایک وسیعت نامے میں وسیعت فرمائی ہے حضرت امام حسن علیہ السلام کو حکمت نمبر اڑتیس ہے جس میں حضرت نے فرمایا کہ یا بنیہ اخفظ انی اربعن واربعا لا یزرک ما عملت معاہن اے بیٹا چار چیزوں کے بارے میں چار چیزوں کے متعلق میری وسیعت سن لے تو یا چار امور میں چار حکمتوں کے بارے میں میری وسیعت پلے بھند لے اگر یہ چار چیزیں ان چار موقعوں کے لئے یا ان چار میدانوں میں تو نے مجھ سے سن لی اور پلے بھند لی دنیا کی کوئی چیز تو دے نقصان نہیں پہنچا سکتی ان میں سے یہ ہے کہ وہ چار چیزیں یہ ہیں کہ سب سے بڑا سرمایہ عقل ہے سب سے بڑا فقر وفاقہ و ناداری ہماکت ہے سب سے بڑی تنہائی خود پسندی ہے اور سب سے اونچا مقام وحسب وہ حسن خلق ہے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیشانا پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں یا بنیئیہ ایہ کا وہ مسادقت ال احمق اے بیٹا اے پیار فرزن کبھی بھی زندگی میں احمق بیوقوف اور صفی انسان کو اپنا ساتھی نہ بنانا کسی بھی کام میں نہ دوستی اس کو اس کے ساتھ دوستی اختیار کرو نہ اس کے ساتھ رشتہ باندھو نہ اس کے ساتھ کاروبار کرو نہ اس کے ساتھ معاشرت رکھو نہ اس کے ساتھ شراکت رکھو نہ اس کے ساتھ معیشت رکھو ہرگز بیوقوف کو اپنی زندگی میں عملی زندگی میں نہ آنے تو البتہ بیوقوف کے ساتھ حال بے چھوڑ دو نہ اس کی مدد کرو اس کے ساتھ تعاون کرو لیکن اس سے تعاون لو نہیں اس سے مشورہ نہ مانگو اس سے رائے نہ مانگو اس سے دوستی نہ کرو اس سے کاروبار نہ کرو اس کے ساتھ شادی نہ کرو رشتہ نہ کرو اس کو لڑکی دو نہیں اسے لو نہیں اگر وہ بے وقوف ہے وہ لڑکی بے وقوف ہے اس سے بھی شادی مت کرو حماقت سے دوری اختیار کرو اگر حماقت سے دور رہے زندگی میں کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر انسان دانا دشمن ڈھونڈ لے بے وقوف دوست سے بہتر ہوتا ہے دانا دشمن حماقت سے دوری اختیار کریں عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو لوگوں کی زندگیوں کے دو طریقے ہیں حماقت کی زندگی اور دوسری ہے حکمت کی زندگی جاہلیت کی زندگی جہالت کی زندگی نادانی کی زندگی خواہشات کی زندگی یہ حماقت کی زندگی ہے صفاحت کی زندگی ہے انبیاء کے طریقے سے دور زندگی انبیاء اکرام کی رہوں سے ہٹ کر زندگی یہ حماقت کی زندگی ہے جیسے قرآن نے فرمایا جو بھی ابراہیم کے سلسلے سے الگ ہوا دور ہوا اس نے حماقت کا راستہ اختیار کر لیا ہے اور بعض وقت انسان حماقت کی رہوں کو دانائی کی راستہ سمجھ بیٹھتا ہے اس وقت آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں پاکستانی نظام و حکومت و سیاست اور سب کچھ ہماقت کے اوپر چل رہا ہے محض ہماقت ہے محض ہے یہ آپ کو کسی شعبے میں حکمت نظر نہیں آئے گی سیاست کی بنیاد ہماقت ہے مذہب کی بنیاد ہماقت ہے معاشرت کی بنیاد ہماقت ہے ہر چیز کی اساس ہماقت کے اوپر ہے اور احمقانہ رویعوں کو اسرار کرتے ہیں جس سے بعض لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ بول کر اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں سمجھتے ہیں کیونکہ ہم میں زیادہ صلاحیت ہے بولنے کی بس ہم درست نہیں یا جو انچا بولتے ہیں کبھی دو آدمیوں میں یا چاند آدمیوں میں آپس میں گفتگو ہوتی ہے ان میں سے ایک چیخنا شروع کر دیتا ہے زور زور سے بولتا ہے کیونکہ اس قوم و ملت میں یہ ہے کہ جو زور سے بولے وہ صحیح کہہ رہا ہے اور جو آرام سے بول رہا ہے وہ صحیح نہیں کہہ رہا ہے اس لئے ممرو پر بھی چیخ و پکار زیادہ ہوتی ہے چونکہ چیخنا خود ایک حقانیت کی دلیل بن جاتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہ صحیح بات ہے اس لئے تو اتنا زور لگا رہا ہے میں دیکھا اگر صحیح بات نہ ہوتی تو اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں میڈیا آتا ہے احمقانہ کاموں کو اب اسی وقت حال حاضر میں جو ہماکتیں ہوئی ہیں اور ان کو آپ دیکھ لیں جن کے اوپر عمل پیراہ ہیں احمقوں کے اختیار میں سب کچھ سیاست و دیانت و معاشرت و معیشت احمقوں کے ہاتھ میں ہیں معیشت آپ اثرات دیکھ رہے ہیں روز پہلے مہینے میں بل بڑھاتے تھے ابھی روزانہ بل بڑھاتے ہیں کیوں وہ اس لئے کہ معیشتی طور پر ملک دیوالیا ہے کس وجہ سے دیوالیا ہوا یہ پاکستانی مملکت ہماکت کی وجہ سے احمقانہ پالیسیوں کی وجہ سے احمقانہ حکومتوں کی وجہ سے احمقوں کی ان آقاموں کی وجہ سے مذہب میں دیکھیں نفرت کتنا یہ محرم تلخی کے ساتھ گزرا آشور کے واقعہ کے بعد راولپنڈی میں اور ابھی تک وہ تلخی موجود ہے اور اربعین کے لئے چہلم کے لئے ابھی سے لوگ مشابش ہیں کیا ہوگا کیوں اس وجہ سے کہ مذہبی عالم بھی مذہبی دنیا بھی یہ مذہبی رہنما ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ دہشتگارد شہید ہے اور فوجی شہید نہیں ہے اس سے بڑی حماقت کی کیا سینگ نکلیں تو ہمیں پتا چلے گا یہ احمق ہیں انہی سے آپ باتوں سے اندازہ لگائیں یہ کتنے احمق لوگ ہیں جنہوں نہیں کہتے ہیں کہ کوئی کتا بھی امریکہ مار دے تو وہ بھی شہید ہے اس حد تک احمق جب آ جائیں ملک کے اندر حاوی ہو جائیں پوری مملکت بےوقوفوں کے ہاتھ میں ہو خداون تبارک و تعالیٰ نے قانون الہی کو حکمت کا نام دیا ہے قرآن حکمت ہے تعلیمات الہی حکمت ہیں اور آسمانی کتابیں حکمت ہیں انبیاء اکرام کے فرامین حکمت ہیں آئمہ اطہار کی تعلیمات حکمت ہیں اولیاء کے بتائی ہوئے رابط حکمت ہیں حکمت اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت واضح ہو شفاف ہو روشن ہو مضبوط ہو مستحقم ہو اور فیصلہ کن ہو جس کے اندر کوئی کنفیجن موجود نہ ہو اس کو حکمت کہا جاتا ہے انبیاء اکرام کا فریضہ و وظیفہ قرآن کریم نے تعلیم حکمت قرار دیا ہے حکمت کی تعلیم دینا اس کے مقابلے میں جوحلہ ہیں نادان ہیں دنیا پرست لوگ جن کا کام ہماکت کی ترویج کرنا ہے لہذا اصل مقابلہ حکمت اور ہماکت میں ہے کہ ایک طرف ہماکت کے راہی ہماکت کے امام اور دوسری طرف حکمت کے امام ہیں ہم نے اعتقادی طور پر تو حکمت کے آئمہ کو امام چونا ہے لیکن عملی طور پر ہماکت کے پیشواؤں کے پیچھے چلتے ہیں ہم ہماری عملی زندگیوں میں حکمت کے آئمہ کی حکمتیں کم ہیں اور ہماکت کے آئمہ کی باتیں زیادہ ہیں ہم اپنی گریلو زندگیوں میں دیکھ لیں اپنی معاشرتی زندگی میں اپنی سیاسی مذہبی زندگی میں اپنی سماجی زندگی میں دیکھیں ہماکت زیادہ نظر آتی ہے بے وکوفی زیادہ نظر آتی ہے حکمت کے اصول ایسے مضبوط زابطے جن سے انسانی زندگی میں پائیداری آتی ہے اور ہماکت جس سے ناپائیداری انسان کی زندگی میں آتی ہے ان حکمت کے اصولوں میں سے ایک زابطہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے انسان کی زبان درندہ ہے اگر اسے چھوڑ دیا جائے درندے کو ازاد چھوڑ دیا جائے درندے کا کام کاٹنا ہے چیرنا پھاڑنا درندگی کرنا ہے حضرت فرماتے ہیں کہ زبان درندہ ہے اگر کنٹرول نہ ہو اگر اس کو لگام نہ دیا جائے اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے اس کا کام زخمی کرنا ہے اس کا کام چیرنا زخمی کرنا اقر زخمی کر دینے کی ایسا زخم جو ٹھیک نہ ہو ایسا زخم جس سے انسان کو کبھی بہبود نہ ملے بعض زخم ہوتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں اقر اقرہ وہ زخم ہے جو ٹھیک نہ ہو اسی وجہ سے بانج عورت کو آکر کہتے ہیں جس کا کوئی بچہ پیدا نہ ہو اس لیے کہ صلاحیت ہی نہیں ہے اس کے اندر تولید نسل کی اس وجہ سے اسے آکر کہتے ہیں یا ناکہ سالے کے بارے میں ہے کہ انہوں نے آ کر ناکہ سالے کو جو کٹا تو اس کے بارے میں قرآن نے استعمال کیا اقرہ قرآن میں بڑھتے ہیں نا انہوں نے ناکہ سالے کو جو حملہ کیا تو اس کو آکروہ آکروہ یعنی بالکل ناکارہ بنا دیا چاروں ٹانگیں اس کی کٹ دیں اونچیں کٹ دیں اور اگر اونٹ کی ناکہ کی ٹانگیں کٹ جائیں تو وہ کسی قابل نہیں رہتا اور اس کو پیٹ پہ زخم آ جائے کہیں بھی آ جائے اونٹ چلتا ہے ناکہ لیکن اس کی ٹانگیں کٹ دیں ناکارہ ہو جاتا ہے انہوں نے اکر کر دیا ناکہ سالے کو آکروہ یعنی ناکارہ بنا دیا زبان جو زخم لگاتی ہے انسان کو اس کو آکر کہتے ہیں یا درندے مختلف قسم کا زخم لگاتے ہیں کچھ درندے ہیں بازو پہ حملہ کر کے زخم لگا دیتے ہیں انسان کے جسم کے کسی حصے میں کچھ درندے ایسا زخم لگاتے ہیں انسان کو ناکارہ بنا دیتے ہیں اس کے بعد انسان کسی کام کا نہیں رہتا زبان سے جو زخم لگتا ہے آکر ہے ناکارہ بنا دیتی ہے زبان تباہ کر دیتی ہے سب سے خطرناک درندہ ترین چیز انسان کی اپنی زبان ہے اگرچہ ہم سمجھتے ہیں شاید سامپ زیادہ درندہ ہے بچھو زیادہ درندہ ہے یا شیر زیادہ درندہ ہے بہڑیا زیادہ درندہ ہے لیکن تعلیمات دین میں ہے کہ انسان کے لیے اگر درندہ دوننا ہے تو انسان کی اپنی زبان سب سے زیادہ درندہ ہے درندگی اس کے اندر زیادہ ہے اس زبان کو انسان کنٹرول کرے اس زبان کا خیال رکھے ورنہ یہ درندہ خود انسان کی زندگی کو ناکارہ بنا دیگا زبان کے متعلق ہدایت سب سے زیادہ کی گئی ہے تمام انسانی امور کے بارے میں رہنمائی موجود ہے لیکن سب سے زیادہ تعقید زبان کے بارے میں ہے کہ زبان آپ کی عقل کے اختیار میں ہو اسی سے قبل چند حکمتوں چند شمارے پہلے امیر المومنی علیہ السلام کا فرمانہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں حکمت نمبر اکتالیس میں یہ پچھلے جتنے شمارے حکمت کے یہ سب تفسیر ہو چکے ہیں اور کچھ مجلہ مشرب ناب میں چھپی چکے ہیں اگر پسند کریں آپ ان حکمتوں سے آشنا ہونا اور ان کی تفسیر سے وہاں رجوع کر سکتے ہیں آپ حکمت نمبر اکتالیس میں حضرت کا فرمانہ ہے قلب الاحم کے فی ہے فی فی ہے و لسان الاقل فی قلب ہی حضرت فرماتے ہیں کہ لسان الاقل وراء قلب ہی و قلب الاحم کے وراء لسانے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی اقل ان کی زبان میں ہے اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی زبان ان کی اقل میں ہے اقل انسان کے پاس وہ قوت ہے سمجھنے کی جس کا کام حکمت کو سمجھنا ہے حکمت اقل کا کام ہے درک کرنا پورے جسم و روح میں اور کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کا حکمت سے سروکار ہو حکمت کے مطالق خدا و انتالہ نے انسان کے اندر اقل کو خلق کیا ہے باقی کسی کا کام مثلا آنکھوں کا کام حکمت نہیں ہے ناک کا کام حکمت نہیں ہے خیال کا کام بھی حکمت نہیں ہے میدے کا کام حکمت نہیں ہے اردو زبان میں حکمت کہتے ہیں پنساری طریقہ علاج کو یہ اردو حکمت نہیں بیان ہو رہی یہاں پر تینی حکمت نحج البلاغہ کی حکمت وہ قرآنی استلاح بیان ہو رہی ہے بارہا یہ توجہ دلا یہ مومنین کی کہ ہم قرآنی استلاحات کو ہندی لہجے میں سمجھتے ہیں یا ہندی معنی اس کے کرتے ہیں الفاظ قرآن کے ہوتے ہیں معنی سارے ہندوستانی ہوتے ہیں اس لیے دین کی کوئی شکل عجیب سے بن جاتی ہے حکمت ہندوستانی کلچر میں کہتے ہیں پرانا یونانی بوٹیوں والا طریقہ علاج جس طرح کئی طریقہ علاج رائج ہیں الوپیتی ہمیوپیتی اور ایک طریقہ قدیم یونانی حکیمانہ طریقہ ہے بوٹیاں دینا پھکیاں دینا قرآن کی اسطلح میں حکمت مضبوط ذابطے محکم ذابطے پکے اصول فیصلہ کن راہی جن کی اوپر کوئی ابحام کوئی کنفیجن موجود نہ ہو ان کو قرآن حکمت کہہ رہا ہے اور یہ فرمائے جس کو حکمت دیئے اصل خیر اس کو دیئے ہم نے ورنہ جس کو مال و دولت دیئے اس کو ساری خیر نہیں دیئے ساری خیر اس کو دیئے جس کو حکمت عطا کر دیئے یعنی وہ مضبوط ذابطے وہ اصول جس کو ہم نے عطا کر دیئے ہیں اور رسول اللہ فرماتے کہ میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے پس ابھی ہم باب حکمت نبی میں متعلیہ کر رہے ہیں یہ امیر الممنین کا ایک فرمان ہے حکیمان حکمت بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ زندگی بسر کرو حکمت الہی کے تحت اور ہماکت سے دوری اختیار کرو ہماکت سے مطلقہ بھاگ جاؤ حضرت فرمار رہے ہیں اپنے فرزند کو اے بیٹے ہرگز بیوکوف احمق و ہماکت کے قریب نہ جانا یہاں ایک معاورہ چلتا ہے دوسری لوگ کہتے ہیں احمقوں کی جنت میں رہنا یا بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو احمق ان کے گرد گرد بیوکوف لوگ تو وہ اپنے آپ کو دانا نظر آتے ہیں وہ دانائی نہیں ہیں جو بیوکوفوں میں بیٹھ کر دانائی لگے دانائی وہ ہے جو داناؤں میں بیٹھ کر دانائی ہو جو دانائی اس کو کہتے ہیں کہ حکیموں میں بیٹھ کر حکیم نظر آئیں کہ عموماً ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امیر المومنین کو ہم لاکے موازنہ کرتے ہیں ایسے گھٹیا طبقے کے ساتھ اور پھر ان کے ذکر کرتے ہیں ہم مسائل اور پھر ان کو ریجیکٹ کر کے کہتے ہیں علی بڑے ہیں اس سے نہیں بڑا حصابت ہوتی ہے امیر المومنین کہ اس پست اور گھٹیا طبقے میں آ کر امیر المومنین کو رکھ کے دیکھیں امیر المومنین کی بڑھائی اگر دیکھنی ہے تو آپ امیر المومنین جیسی ہستیوں کا ذکر کر کے اس میں امیر المومنین کے فضائل بیان کریں وہاں امیر المومنین کی پرتری نظر آتی ہے حکمت نظر آتی ہے اسی طرح بعض لوگ بے وکوفوں کے اندر بڑے دانا نظر آتے ہیں داناؤں میں بیٹھو تو پتہ چلے گا آپ کی دانائی کتنی ہے آپ کی حکمت کتنی ہے حکمت کے لیے خدا جس کے ذریعے سے انسان حقائق زندگی کو سمجھتا ہے اس نظام ہستی کو سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رہنمائی و ہدایت کو جس قوت کی مدد سے سمجھتا ہے اسے عقل کہتے ہیں عقل کا کام حکمت کو سمجھنا ہے دو عقل ہیں انسان میں ویسے تو زیادہ ہیں عقل لیکن دو عقل عارج نہیں میں باقیوں کا بھی ذکر کر دوں چونکہ بعض وقت ہم اس طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اپنے آپ کو عقل یا دوسروں کو بڑا عقل سمجھتے ہیں امام سادق علیہ صلاة و السلام لوگوں کو عقل سمجھا رہے تھے کہ عقل کیا ہوتی ہے تو کسی نے سوال کیا ہے عقل کا عقل مندی کا وہ کوئی اور ہے حضرت نے فرمایا کہ یہ امام نے عقل کی تعریف ویان کی یہ عقل ہے جس کے ذریعے سے عبادت خدا کی جائے بندگی خدا کی جائے اور جس کے ذریعے سے انسان بہشت حاصل کر لے اس کو عقل کہتے ہیں مجمع میں بیٹھا ہوئے کرنا یہ بغیر تیزی کے ممکن نہیں اور لوگ اس تیزی کو سمجھتے تھے یہ عقل ہے لہذا اس شخص نے امام شیشم سے پوچھا کہ جو معاویہ کے پاس ہے یہ کیا ہے پھر اگر عقل اس کا نام جو آپ بتا رہے ہیں وہ کیا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ وہ عقل نہیں ہے تل کا شیطنہ وہ شیطنت ہے وہ عقل نہیں شیطنت ہے شیطنت اور چیز ہوتی ہے اور اب ہم خود اگر اپنی معاشرے میں غور کریں تو ہم کتنے لوگوں کو عقل مند سمجھتے ہیں جبکہ وہ عقل مند مثلا ہم چالاک لوگوں کو کہتے ہیں یہ عقل مند پقوانہ ہوتا میں سب سے زیادہ چالاک ہوتا پس ایک شیطنت ہے کہ بعض وقت لوگ شیطنت کو بھی کہتے ہیں بڑا عقل ہے جس طرح اس شخص نے امام سے پوچھا اور ایک وہ چیز ہے جو چالاکی جس کا نام ہم چالاکی رکھتے ہیں چالاکی وہ چالاک وہ آدمی ہوتا ہے جو پھنستا نہیں کہیں بھی اس کو کہتے ہیں نا بہت چالاک آدمی ہیں جو کہیں بھی نہیں پھنستا کہیں بھی نہیں پھنستا حتی نہ کسی مسجد بڑی چالاکی سے نکل جاتے ہیں اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں بڑے آقل ہیں تیز ہیں یہ اس کو کہتے ہیں دہایت یہ عقل نہیں ہے بلکہ دہایت ہے یہ دو آنکھوں والی ایک شیطنت ہے اور ایک دہایت ہے اور ایک اور عقل ہے جس کو کہتے ہیں نا عقل مفاد پرست یا عقل بنیا عقل جس کو کہتے ہیں وہ عقل جو نفع نقصان فوراً سمجھتی ہے کہ یہ ہمیرا فائدہ ہے یہ نہیں یہ سب میں ہے آپ مارکیٹ میں جائیں آپ دیکھیں گاک میں بھی ہے اور دکاندار میں بھی ہے اور سب میں ہے اور ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے بہت تیز لیتے ہیں اپنی کاروباری یا معمول کی زندگی میں اور یہ بھی اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں یعنی جو مفاد اپنا تشخیص دے یہ بھی ایک عقل ہے اس سے نہیں کہتے عقل دین کی اسطلح میں یہ عقل نہیں یہ یا چالاکی ہے یا تیزی ہے یا دہایت ہے یا قسم کے نام ہیں اس کے مفاد پرستی ہے عقل کہتے ہیں جو حکمت کو درک کرے حکمت جس کو سمجھ میں آئے حکمت دو طرح کی ہے علمی حکمت ہے اور عملی حکمت علمی حکمت وہ عقل ہے جو نمبر لیتی ہے کتابیں اچھا پڑتی ہے سلیبس اچھا پڑتی ہے سکول ٹاپ کرتی ہیں کالج ٹاپ کرتی ہے یونیسٹی ٹاپ کرتی ہے بڑے اچھے نمبر لیتے ہیں بڑی اعلیٰ ڈگری لیتے ہیں گولڈ میڈل جو عقل لیتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ عقل علمی ہے یہ عقل نمبر لینے کے لیے اچھی ہے زندگی گزارنے کے لیے یہ کافی نہیں ہے اس عقل کو نہیں بتاتا زندگی کیسے گزارنی ہے اور بہت اگر ایسے لوگوں کو ترجی دیتے ہیں نمبر دیکھ کے ان کو رشتے دیتے ہیں نا کافی نہیں ہے نمبر دیکھ کے کبھی بھی شادیاں نہ کریں کیونکہ ممکن ہے یہ علم حاصل کر سکتا ہے لیکن عمل کے میدان میں سوج بوج نہ رکھتا ہو ایک عقل وہ ہے جس کو عمل کے میدان میں سوج بوج حاصل ہے عمل کے میدان میں اس کے اوپر حقیقت روشن ہے وہ واضح ہے اس عقل کو عقل عملی کہتے ہیں عقل عملی حکمت عملی کو سمجھتی ہے حکمت عملی وہ عملی اصول زندگی کے زابطے جن کو عقل انسان کی سمجھتی اور ان کے مطابق زندگی انسان بسر کرتا ہے پس یہ واضح طور پر امیر المومنین خط کھینچ رہے ہیں کہ زندگی کی دو راہی ہیں حماقت اور حکمت حماقت کی راہ سے منع کر رہے ہیں ایا کا ومصادقت ال احمق خبردار حماقت کی راہوں پہ نہ چلو احمق کو دوست نہ بناو احمق کے ساتھ ہی نہ بناو ان کے ساتھ شریک نہ ہو نہ سیاست میں نہ دین میں کسی چیز میں بے وقوف کے ہمراہ مت چلو اگرچہ بے وقوف آپ کو فائدہ ہی پہنچا رہا ہو اس کے فائدے سے اس کے نقصان سے زیادہ ڈرو اگر ایک بے وقوف آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے اور ایک بے وقوف آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو جو فائدہ پہنچا رہا ہے بے وقوف اسے زیادہ ڈرو آپ چونکہ اس فائدے کے اندر بہت بڑا نقصان موجود ہے جو بے وقوف کو معلوم نہیں ہیں آپ نے بھی اگر اعتماد کر لیا وہ نقصان ہوگا آپ کو نحج البلاغہ کے اندر خطبات بھی اسی حکمت کی تفسیر ہیں جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے مکتوبات نحج البلاغہ میں عملی حکمت ہے سیاسی حکمت ہے اور نحج البلاغہ کا تیسرا حصہ جس کا نامی حکم ہے یہ بھی اصول زندگی ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جملے در حقیقت بہت بڑے بڑے ضابطیں ہیں اصول زندگی کے چھوٹے چھوٹے جملے جنہیں ہم پروانی کرتے خاطر میں نہیں لاتے یعنی ان کے مطابق زندگیاں نہیں بسر کرتے ہم ان میں سے یہ ایک ضابطہ ہے انسان کی آقل کی زبان اس کی عقل میں ہوتی ہے ایک کی زبان اس کی عقل میں ہے اور دوسری کی عقل اس کی زبان میں ہے یہ استلاحات میں اس لئے واضح کر رہا ہوں تاکہ اگلی گفتگو سمجھ میں آجائے ہمیں جب استلاح استعمال ہو حکمت کی تو وہ پنساری کی پھکیان زین میں آئے اس لئے حکمت کا معنی کیا ہے اور اب عقل کی طرف تھوڑے سے دھیان دیں کہ عقل کس کو کہتے ہیں عرض کیا کہ عقل انسان کے اندر وہ قوت ہے فہم کی جس کی مدد سے حکمت انسان سمجھتا ہے زندگی کی حکمت کو درک کرتا ہے عقل عربی زبان میں اقال اس رسی کو کہتے ہیں چونکہ ابھی مشینی دور آ گیا ہے اور مشینوں کو گاڑیوں کو کنٹرول کرنی کے لیے بریک بنائی جاتی ہیں پہلے اور قسم کے بریک پاور بریک ہوتے تھے پریشر بریک ہوتے تھے اور قسم کے ڈیجیٹل بریک آنا شروع ہو گئی جب وہ گاڑیاں پرانی تھیں تو بریک بھی پرانی تھیں جب لوگوں کے پاس ان گاڑیوں کے بجائے اونٹ تھے اونٹ کو پارک بھی کرنا ہوتا ہے اس کو استعمال بھی کرتے ہیں پھر اسے کسی جگہ روکنا بھی ہوتا ہے اونٹ کو روکنے کیلئے اس کو بریک لگاتے ہیں اس کی ایک ٹانگ اگلی ٹانگ اٹھا کے دوری کر کے ایسے جیسے کونی کیونکہ وہ بازو ہے اس کا اصل اور وہاں پر اس کو رسی باند دیتے ہیں کبھی آپ کو بھی اونٹ کئی نظر آئے اور اس کو باندھنا ہو تو اس طرح سے باندھنا اس کو پچھلی ٹانگ سے نہیں باندھنا اگلی ٹانگ اس کی دوری کر کے زانو سے اور اس کے گیرد رسی باندھے اس کو کیا کہتے ہیں اقال یہ عربوں کے اوپر سر کے اوپر دیکھیں کہ رسی سی بندی ہوتی ہے لباس کا حصہ ہے اس کو اقال کہتے ہیں یہ کس طرح عربوں کے لباس کا حصہ بن گیا چونکہ عرب سارے شتربان تھے سہرہ میں رہتے تھے سہرہ نشین اور سہرہ کی کشتی سفینہ سہرہ اونٹ ہے اونٹ ان کا ابھی بھی مرگوب جانوار ہے چونکہ سہرہ نشین ہی اسی سے ہوتی ہے اور انہیں اونٹوں کے ریور تھے ان کے پاس اونٹوں کو مختلف جگہوں پر انہوں پارک کرنا ہوتا تھا جب اونٹ کو کھڑا کرتے اور اس کی ٹانگ باندیتے پھر اونٹ کو آکے کھولتے تو وہ رسی گم نہ ہو جائے اسے سر پہ باندیتے تھے جب یعنی یہ بریک تھی اونٹ کی جو پارکنگ کے باق اس سے اونٹ باندتے تھے جب بریک اس کی فری کرتے تھے تو وہ رسی جیسے آپ نے یہاں دیکھا ہوگا یہ جو نجار ہیں لکڑی کا کام کرتے ہیں کارپنٹر ان کے پیچھے پینسل کان کے پیچھے پینسل لگی ہوتی ہے اور مختلف طبقات جن کا پیشہ ہے تو وہ اپنا اوزار کسی جگہ لٹکا لے دیں الیکٹریشن کو آپ دیکھیں تو پلاس پیچھے اس نہیں ٹیسٹر وغیرہ کہیں اس نے اٹکایا ہوا ہوتا ہے یہ پرانے طریقے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ لباس کا حصہ بن جائے ان کا مثلا کہ اگر یہ عام ہو جائے یہی رواج بائید نہیں ہے یہ پھٹی پتلونے رواج بن گیا ہے تو ممکن یہ پلاس ٹیسٹر لٹکانا بھی کسی دن یہ یہ عربوں نے یہی کام کیا انہوں نے جس رسی سے اونٹ بانتے تھے اونٹ کو کھول کے پھر رسی سر سے بان لیتے تھے آہستہ رسی ان کے لباس کا حصہ بن گئی ورنہ اس رسی کا کوئی اوپر کوئی ایسی ضرورت نہیں اس کو اقال کہتے ہیں اب جو سر پہ بانتے ہیں اس کو بھی اقال ہی کہتے ہیں اقال یعنی وہ رسی جس سے اونٹ بانتے ہیں جس سے اونٹ کو پارک کرتے ہیں عقل انسان کی قوت جو انسان کے اندر فہم ہے اس کو بھی عقل اسی وجہ سے کہتے ہیں چونکہ انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بریک کی ضرورت ہے اگر وہ فری چھوڑ دیں آزاد چھوڑ دیں نقصان دیں ان کو کنٹرول کی ضرورت ہے بہت سری چیزیں انسان میں ہیں ان کو کنٹرول کرنا ضروری ہے خابو میں رکھنا ان کو ضروری ہے جیسے بچوں کو کابو میں رکھنا ضروری ہے مجلس میں لانا بھی ضروری ہے اور ان کو لا کر کابو میں رکھنا بھی ضروری ہمیں گرنہ بٹھا گیا ہے انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی ضرورت ہیں فالتو نہیں لیکن وہ ضرورت کی چیزیں ایک خاص نظام کے تحت ہوں ضابطے کے اندر ہوں اگر اس ضابطے سے نکل جائیں یہی چیزیں انسان کے لئے نقصاندے بن جاتی ہیں بہت ساری امور ہیں جیسے نگاہیں انسان کی انسان کی نگاہوں کو کنٹرول کی ضرورت ہے اگر یہ نگاہیں کنٹرول بغیر نگاہ کے انسان نابی نہ ہو جاتا ہے بسارت ہو انسان کی نگاہ ہو بینائی ہو لیکن اس بینائی کو کنٹرول کی ضرورت ہے خدا ون تبارک پتالہ نے عقل اس لئے پیدا کی ہے کہ یہ باقی جتنے حصے ہیں ضروری انسان کے لئے ان سب کو کنٹرول کرے اس لئے اس کو اقال کہتے ہیں یہ بریک ہے سب کی نگاہ کون روکتا ہے انسان کی عقل روکتی ہے اگر انسان میں عقل ہو تو نگاہ روک سکتا ہے اگر عقل نہ ہو تو نگاہ نہیں روک سکتا کوئی طاقت انسان کی ایسی نہیں ہے جو نگاہ انسان کی روک سکتی انسان اگر نامارم سامنے ہیں کون روکے گا پولیس نہیں روک سکتی نامارم کو دیکھ نامارم عورت مردوں کو دیکھ رہے ہیں یہ شہوانی نگاہیں ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں غلط نگاہیں ڈال رہے ہیں کون روکے گا عقل روکے گی اس لئے عقل بہت بنیادی انبیاء کو مبعوث کیا ہے لیثیر لہم دفاع انال اقول تاکہ انسان کی عقل کو ابہریں تقویت عقل کے لئے انبیاء آئے ہیں اور روایت اصول کافی میں امام علیہ السلام سے کہ خدا وان تعالیٰ نے دو رسول انسان کے ہدایت کے لئے دو رسول خدا نے مبعوث کیے ہیں ایک انسان کے اندر اور ایک باہر آپ کے وجود سے باہر ہے آپ کے وجود سے باہر رسول جن کو اللہ نے وحی بیجی ہے ارسال کیا ہے نبو وططہ کی ہے اور عقل کو کہا گیا کہ یہ رسول باطنی ہیں اور بیرونی رسول کا پیغام اندرونی رسول کو پتا چلتا ہے باقی انسان کے اندر کوئی اور ایسی چیز نہیں جو باہر کے رسول کی بات کو سمجھ سکے عقل کو سمجھ میں آتی ہے اس لیے خدا وان تبارک وطالہ نے انبیاء کو مبعوس کیا ہے تاکہ اس اندرونی رسول کی ہدایت کریں اس کو جا کر بیدار کریں آگاہ کریں اور اس کو ابھاریں وہ دفن ہو جاتی ہے آقل لی یثیرو یعنی اس کو ابھاریں اس کو غبار سے نکالیں شہوات اور بہت سری اور چیزیں جن کے تحت دب گئی ہے خواہشات کے نیچے آقل آقل مغلوب ہو جاتی ہے آقل دب جاتی ہے انسان کی دفن ہو جاتی ہے کہتے بھی ہیں جس طرح انسان ضمیر مر جاتا ہے اس طرح آقل بھی انسان کی دفن ہو جاتی ہے اس مدفون آقل کو انبیاء باہر نکالنے کے لئے آئے ہیں آقل اگر ہو انسان کی پھر انسان میں شرم بھی ہے اور حیاء بھی ہے نگاہیں روک لیتا ہے اور اگر آقل بہت طاقت چاہیے اس کو گرانے کے لئے آنکھ بند کرنے کے لئے اور وہ طاقت آقل ہے انسان کے اندر اسی طرح خواہشات ہیں تغیانی ہیں خواہشات کے اندر تغیانی آجاتی ہے جس طرح دریاؤں میں تغیانی آتی ہے سیلابی ریلے نہروں میں دریاؤں میں پہاڑوں میں اور جب تغیانی آتی سیلابی حالت پیدا ہوتی بے قابو ہو جاتا ہے اس وقت فوج بھی آتی پولیس بھی آتی لوگ بھی آتے ہیں ویلفیر تنظیمیں بھی ساری جاتی ہیں لیکن دریاؤ کی تغیانی کو روک نہیں سکتے بند بندتے ہیں لیکن وہ تغیانی کے سامنے ٹکتے نہیں ٹوٹ ہو یہ تغیانی بھی عقل روک سکتی ہے عقل میں اتنی طاقت ہے کہ خواہشات کی تغیانی غرائز کی تغیانی حوص کی تغیانی اور شہوت کی تغیانی کو غزب کی تغیانی کو عقل روک سکتی ہے عقل کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں روک سکتی مثلا آپ شہوت کی تغیانی دیکھتے ہیں اس معاشرے کے اندر روز اخباروں میں آیا ہوتا ہے کہ وہ افراد جو شہوت کی تغیانی میں مبدلہ ہیں کیا گل کلا رہی ہیں آتے ہیں روز تذکر اخباروں کے اندر پڑھتے ہیں آپ اور اسی طرح جن کے اندر غزب کی تغیانی ہے غزب جن کے اندر اتنا شدید ہو جاتا ہے قابو سے باہر بندوقیں لے کے چھرے لے کے خنجر لے کے لوگوں کو ہلاک کرنے میں مصروف ہیں یہ غزب کی تغیانی ہے اس تغیانی کو عقل روک سکتی ہے لہذا عقل کو عبارنا عقل کی تربیت کرنا اور عقل کی پرورش ضروری ہے تاکہ انسان کنٹرول ہو سکے چھوٹی چھوٹی امور انسان کے عقل سے کنٹرول ہوتے ہیں ان میں سے ایک زبان ہے جس طرح نگاہوں کو کنٹرول کی ضرورت ہے نگاہوں سے زیادہ خطرناک زبان ہے زبان تباہ کن ہے زبان نگاہ کے بارے میں ہے کہ نگاہ تیر ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے اگر کنٹرول نہ ہو نامارم کو دیکھنا غلط منظر کو دیکھنا یا شہوانی نگاہ شہوت رانی کی نگاہ کسی پہ ڈالنا یہ تیر ہے لیکن زبان کے بارے میں نہیں کہا گیا یہ تیر ہے بلکہ زبان کے بارے میں فرمایا کہ درندہ ہے یہ سبو ہے لسان زبان درندہ ہے اگر اس کو چھوڑ دیا آپ نے کنٹرول نہ کیا یہ چیر پھار کھائی گی دوسروں کو بھی اور خود صاحب زبان کو بھی دونوں کو یہ چیر پھار کھائی گی ان عرائز کی روشنی میں آپ خود اپنی امور اور دوسروں کے امور کا جائزہ لیتے جائیں ساتھ ساتھ کہ زبان کی تباہیاں کتنی زیادہ ہیں جہاں بھی آپ کو قدورتیں نظر آئیں جہاں بھی نفرتیں نظر آئیں جہاں دشمنیاں نظر آئیں جہاں پر آپ کو یہ سارے مسائل اس کے پیچھے زبان ضرور معصر ہے باہیوں میں دوریاں اولاد میں دوریاں رشتداروں میں دوریاں حرمت شکنی سب سے زیادہ زبان سے ہوتی ہے اس لئے اس زبان کی طرف توجہ امیر المومنین دلارہے ہیں کہ زبان کو اپنی کنٹرول میں رکھو زبان کی کئی پہلو ہیں ایک یہ کہ زبان انسان کی ضرورت ہے انسان کے معافظ ضمیر کے اظہار کے لئے زبان ہے اور انسان حکمت اگر بیان کرنا چاہے دین بیان کرنا چاہے ہدایت پیش کرنا چاہے حق بیان کرنا چاہے نور بیان کرنا چاہے وہ سب زبان کے ذریعے ممکن ہے اگر انسان کی زبان نہ ہو گنگا ہے جس طرح بسارت نہ ہو نہ بی نہ ہے بسارت ضروری ہے بسارت انسان گنگا ہے کچھ بیان نہیں کر سکتا حق بیان نہیں کر سکتا لیکن یہی زبان اس وقت حق بیان کرنے کے کام آتی ہے کہ جب کنٹرول میں ہو اگر زبان بے قابو ہو جائے اس وقت ترجمان بن جاتی ہے باطل کی ترجمان بن جاتی ہے درندگی کی اور وہ تباہی مچاتی ہے جو آج تک کوئی اسلحہ اور کوئی درندہ نہیں مچا سکا آپ باقی ذریعوں کی تباہیوں کو سروے کریں آج کل آسان ہے یہ کام کرنا مشکل نہیں ہے اگرچہ ہمارے پاس وقت و حوصلہ نہیں یہ کام کریں لیکن بعض کرتے ہیں اور انسان تعجب بھی کرتے ہیں کتنا حوصلہ ہے ان کے اندر کے ان چیزوں کے آداد و ارکام تاریخی طور پر اکٹھے کر دیں مثلا آج تک پوری تاریخ میں تاریخ بشریت میں دیکھیں کہ آج تک کتنے لوگ شمشیر سے مرے کتنے لوگ خنجروں سے مرے کتنے زہر سے مرے کتنے آتشی اسلے سے مرے کتنے بموں سے مرے کتنے خودکوش حملوں سے مرے آپ پاکستان ہی کو دیکھ لیں اگر انہی اخباروں کے ذریعے سے سروے کریں تو آپ کو بہت اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگ کتنے ذریعوں سے مرے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو باولے کتوں نے کٹا ہے بیڑی نے کٹا ہے اور جنگلی جانوروں نے اور ان درندوں نے کٹا ہے یہ سارے آداد و شمار ایک طرف آپ جمع کریں اور پھر اس کے بعد ایک اور سروے کریں کہ ابھی تک بہت سارے لوگ ہیں جنہیں خنجر سے کسی نے آج تک زخم نہیں لگایا تلوار سے کسی نے زخم نہیں لگایا جن کو آج تک گولی بم دماغ کا بم کا ٹکڑا نہیں لگا آج تک ان پر کسی ریچ شیر اور کسی بیڑیے نے حملہ نہیں کیا کسی درندہ کتے نے نہیں کٹا اکثریت ایسے لوگوں کی ملے گی آپ کو لیکن یہی جو سالم ہیں اسلحے کے زخم سے محفوظ ہیں اور درندہ جانوروں کے زخم سے محفوظ ہیں یہ زبان کے زخم سے زخم ہیں یہ سارے آپ کوئی ایسا انسان شاید نہ ڈونڈ سکیں زمین پر جس نے زخم زبان نہ کھایا ہو کسی دوسرے کے طرف سے جس کو زخم زبان سے نہ کٹا گیا ہو اور سب سے زیادہ تکلیف زخم زبان کا زخم ہے پس زبان ایک طرف سے انسان کی ترجمان ہے ایک طرف سے انسان کے تبادلے کا ذریعہ ہے ایک طرف سے انسان کے اندر معافظ ضمیر کے اظہار کا ذریعہ ہے اور دوسری طرف سے انسان کی ہلاکت و تباہی کا ذریعہ ہے جیسے نگاہ ہے یہ نگاہ بسارت ہے حقیقت و راستہ دیکھنے کے لئے اور یہ نگاہ تیر ہے شیطان کا تباہی اور ہلاکت کے لئے پس یہ زمان انسان اس کو خوبی اس کی حفاظت کرے اس کا خیال رکھے کہ اس کو جس مقصود کے لئے حکمت کے تحت ہے اسی میں اس کو استعمال کرے دوسری کسی طرف اس کو استعمال نہ کرے درندہ نہ بننی دے اور اس کا کام دوسروں کو زخم لگانا نہیں ہے زبان کا اس کو کنٹرول کی ضرورت ہے کنٹرول کا ذریعہ بھی عقل ہے یہ ذہن میں رکھئے کہ عقل ہے پرورش عقل انبیاء کا فریضہ ہے عسارہ عقل عقل عبارنا عقل کی تربیت کرنا عقل کو زندہ کرنا یہ انبیاء کا اور آئمہ آتحار کا کام ہے ہم نے جو کام آئمہ کے زمانے میں ہم نے لگائی ہوئے امتوں نے جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کی ذمہ داریاں لگائی تھی کہ پہلی ذمہ داری چشمہ نکالو ابھی فلاں کام ہو گیا ہے یہ کام یہ انہوں نے بنی اسرائیل نے موسیٰ کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھی اور ایک ڈیوٹی حضرت موسیٰ کی اللہ نے لگائی ہوئی تھی کہ خدا نے موسیٰ کو ایک مقصد کے لیے بھیجا اور قوم نے موسیٰ کو کسی خاص مقاصد دے کر بھیجا ہے کہ یہ کام کریں آپ جا کر کیا کریں آپ جا کر حکمت کے راستے دکھائیں تعلیم کتاب و حکمت دیں تذکیہ کریں تطہیر کریں ان کی ہم نے کیا ڈیوٹیاں لگائی ہے کہ جہاں پر ہم فس جائیں وہاں پر آ کر آپ ہمیں چھوڑائیں ناکے سے ادھر نہ آئے آپ وہ ہم چانتے ہیں کیا کر ناکے میں پھنس جائیں گے اس وقت آپ کی ہمیں ضرورت ہے یہ ہم نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں اللہ نے کیا ڈیوٹیاں لگائی ہیں اللہ نے آئمہ کی یہ ذمہ داریاں لگائی ہیں کہ کسی ناکے پر نہ نہ ہے آپ کو تذکیہ و تطہیر کے لئے بھیجا ہے ہم نے اس لئے بھیجا ہے انبیاء کو تاکہ انسانوں کا تذکیہ کرے پاک و صاف جب پاک صاف جاتا ہے تو نہ قبر میں پھنستا ہے نہ حساب و کتاب میں پھنستا ہے نہ قبر سے پہلے کسی جگہ پھنستا ہے چونکہ تذکیہ شدہ ہے چونکہ تطہیر شدہ ہے یہ ہے کام انبیاء کا ان کو خدا نے پاک کیا ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو پاک کریں جس طرح رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ مجھے اللہ نے معدب بنایا ہے مجھے اللہ تعالی نے معدب بنایا ہے اور میں آیا ہوں تمہیں معدب بنانے کے لئے عدب سکھانے کے لئے عدب بنی اللہ خدا نے مجھے تعدیب کیا عدب سکھایا ہے اب میں نے تمہیں عدب سکھانا ہے یہ کام ہے انبیاء کا عزیز من جو اللہ نے ان کے ذمہ داری لگائی ہے وہ کام ہمارے متعلق ہے کرنے دو ان کو وہ کام اپنی طرف سے ان کے ذمہ نہ لگاؤ کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی پوری کرنی ہے یہ بھی حاجتیں وہ بھی حاجتیں وہ کسی شخص کے بارے میں ہے کہ توفیق زیارت ہوئی اس کو امام رضا علیہ سلام کی اور وہاں جا کر اس نے زیارت شروع کی اور شروع میں رونا شروع کر دیا داڑے مار مار کے رو رہا تھا ساتھ والے آدمی نے اسے پوچھا بھئی کیا مسئلہ ہے تو اتنا کیوں زیادہ رو رہا ہے اس نے کہا کہ مجھے کسی نے پانچ سو روپیہ امانت دی تھی اور وہ چوری ہو گئی زیادہ ہوں کہ میری عزت بچائیں اس شخص نے اپنی جیب سے پانچ سو روپیہ نکالا اور اس کو دیا کہا یہ لے وقت زیادہ نہ کر میرا کام زیادہ ہے امام کے ساتھ میری فیکٹری خراب ہو گئی ہے میرا کاروبار سارا بیٹھ گیا ہے اور بہت سارے ٹھیک سارے کینسل ہو گئے مجھے وہ سارے امام کے پاس بیٹھ کر حل کرنے تو پانچ سو کے لئے امام کا وقت زیادہ نہ ہم کیوں جاتے ہیں ان بارگاہوں میں کیوں جاتے ہیں حاجتیں لے کر حاجتیں لے کر جاتے ہیں ہدایتیں لے نہیں جاتے ہیں یا ہدایت لینے نہیں جاتے ہیں حاجتیں لینے مشہد میں جا کر امام سے کہا مولا ہدایت کے لئے آیا ہاجتیں تو پچھلے سفر میں لے گئے ہاجتیں آپ نے پوری کر دیں ساری اب ہدایت رہتی ہے نہ اگلے سفر میں ڈبل لسٹ بنا جاتے ہیں پچھلے سفر میں فریج مانگی تھی اب فریج کو برنے کے لئے راشن مانگا ہے کہ خالی فریج کا کوئی فائدہ نہیں پچھلے سفر میں پلات مانگا تھا اب ہی اس میں بنگلہ بنانے کے لئے پیسے عزیز امن کبھی ان سے وہ چیز بھی مانگو جس کے لئے اللہ نے ان کو بیجا ہے وہ ہدایت لے کر آئے ہیں آپ کے لئے اور منتظر ہیں کہ کاش کوئی ہدایت پوچھے ہدایت کے لئے کوئی آئے ہمارے پاس ہم اپنی طرف سے حاجتیں جا کر پیش کرتے ہیں مل بھی جاتی ہیں مقربین الہی ہیں وسیلیں ہیں اور ان وسیلوں سے خدا حاجتیں پوری کر دیتا ہے اور صرف ہماری نہیں پوری کرتا جو اللہ کو ہی نہیں مانتے ان کی کہ ان کی حاجتوں کو سٹور کرنی کی جگہ نہیں ہماری ہم ادھر چھوٹا سا ایک کچھا سا مکان بنانا چاہتے ہیں مشکل میں پڑے رہتے ہیں ان کے جا کر دیکھیں شہر کیسے آباد شہر ہیں ان کے یہی پڑوس میں انڈیا میں چلے جائیں دنیا کے دس بڑے ٹاپ سرمایہ داروں دنیا کے دس بڑے سرمایہ داروں میں چھے انڈیا کے ہیں اور چھے کے چھے ہندو ہیں آپ کے پڑوس میں چھے سرمایہ دار دنیا کے بڑے ہندو ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ خود ان کے پاس حساب نہیں ہے ایک پورا محکمہ چاہیے کئی سو افراد کا جو ان کے مال ہیں ان کی یہی پاکستان میں سرمایہ دار دنیا میں رہتے ہیں حاجتیں ان کی اللہ نے اتنی بھر دی ہیں کہ انہیں حاجتوں میں ڈوب ہی گئے ہیں اتنی حاجتیں پوری ہوگئے کہ کوئی حاجت رہی نہیں ہے اب ان کی دن رات بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں کہ اب کیا حاجت ہم طلب کریں کیونکہ ہدایت کر رہے ہیں کہ یہ حکمت ہے اور ہدایت کا راستہ ہے تمہاری نجات کا راستہ ہے اس راہ کو تم اپنو ہدایت کے اصولوں میں سے ضروری ہے کہ ہمیں متوجہ کیا جائے کہ کون سے شعبے ہمارے ایسے ہیں جو خود ہمارے پاس ہیں اور خطرناک ہمارے لئے ان میں سے ایک اہم زبان ہے زبان جس نے خاندان منتشر کر دی ہیں زبان جس نے بہہیوں میں جدائیاں ڈال دی ہیں زبان جس نے مسلمانوں میں فتنے ڈال دی ہیں یہ راول بندی کا واقعہ کہاں سے شروع ہوا ایک درندہ زبان سے شروع ہوا زبان سے شروع خطبہ دیا جمعہ کا دن مبارک دن اور دور سے طرف سے ساتھ آشور ہے سوگ کا دن جمعت المبارک اور سوگ کے دن زبان سے کیا نکل رہے آگ فتنہ غلازت خب اس نے اشتعال دلایا البتہ وہ خاص پلاننگ تھی جس کے تحت ہوا سارا کام باہر کیف شروع زبان سے ہوا شروع ایک تقریر سے ہوئی بات جتنی گمراہیاں ہیں دنیا کے اندر آپ گمراہ ترین افراد کو دیکھیں وہ کسی کی گفتار سے کسی کی زبان سے متاثر ہوئے ہیں لاہور میں آپ سروے کر لیں آپ کی نگاہوں میں جو بہت گمراہ ہیں ان سے جا کر پوچھیں کیسے یہ توفیق ہوئی آپ گمراہ ہوا ہے پس زبان سب سے بڑا درندہ ہے اگر کشتگان زخم زبان کو دیکھیں ہم و زبان کی درندگی کو دیکھیں ہر اسلح سے زیادہ زبان نے تباہی مچائی ہے ہدایت کے باب میں علم کے باب میں امت کے اندر مسلمانوں کے اندر انسانیت کے اندر زبان نے تباہیاں مچائی ہے اور توجہ بھی نہیں ہے ہم زبان کو کنٹرول کرنے کی طرف متوجہ بھی نہیں ہے عرض کیا ہے کہ زبان کو تنہا چیز جو روک سکتی ہے انسان کے اندر عقل ہے لیکن عقل کو باہر سے رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت ہے آئمہ و انبیاء و آسمانی کتب عقل کی رہنمائی کے لیے ہے اور عقل نگاہ و زبان و غریضہ و دل کو کنٹرول کرنے کے لیے موجود ہے اگر عقل پرورش پا گئی پھر زبان و دل یہ زبان و نگاہ کنٹرول ہو جائیں گے ورنہ نہیں ہوں گے زبان چونکہ جیسا اشارہ کیا میں نے آپ کی خدمت میں مختلف اس کے پہلو ہیں زبان انسان کے لیے لازمی ترین جوزہ اگر زبان نہ ہو گنگا ہے زبان کے بغیر معاف زمیر بیان نہیں کر سکتا زبان کے بغیر انسان حق بیان نہیں کر سکتا زبان کے بغیر انسان گواہی نہیں دے سکتا زبان پر دارومدار ہے سارا لیکن زبان کا دوسرا پہلو بھی ہے کہ زبان انسان کے لیے مشکل کھڑی کر دیتی ہے اب ہم ایمہ اطہار کے زبان کلام نورانی کی روشنی میں دیکھیں جو کچھ ایمہ معصومین نے بیان فرمائے یہ بھی زبان سے بیان فرمایا ہے توجہ کریں کی نکل رہی ہے جیسے ہم پاکستان میں بعض لوگوں کہتے ہیں شولہ بیان ہیں یعنی ان کی زبانوں سے شولے نکلتے ہیں وہ شولے جلاتے ہیں امت کو اتحاد کو محبتوں کو جلاتے ہیں اور جلا دیا ان شولوں نے پاکستان میں سب کچھ جلا کر راک کر خاکستر بنا دیا آج سب کچھ جلا دیا گیا کس نے جلا یا زبانوں نے جلا یعنی شولہ بیان لوگوں نے جلا جنہوں نے آتشین خطبے دیئے اور شولہ بیان یہ گئی ان شولوں نے ساری چیز خاکستر بنا کے قوم خاکستر کے دھیر پر بیٹھی ہوئی اور جو قوم راک جلی ہوئی سرمای اور جلے ہوئے سامان کی راک پر بیٹھی ہوئی اس کی کیا حالت ہوگی وہی جو آج ہماری ہے اس قوم کو اگر آپ نے آباد کرنا ہے تو راک کے دھیر سے اٹھائیں اور اس راک کو کئی پھینکیں دور اس زمین کو صاف کریں تطہیر کریں اور یہاں پر ایک امت کی پرورش کریں ایک نسل کی پرورش کریں جو اس راک سے متاثر نہ ہو جو حقیقی حکمت کے تحت زندگی بسر کرے نہ ہماکت کے تحت زبان کے بارے میں روایات معصومین علیہ السلام نے متعدد بیان فرمائی خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام کے کلام مرانی ایک روایت حضرت سے مل انسان لول اللسان اللہ صورت ممثلا او بہیمت محملا حضرت فرماتے ہیں کہ اگر زبان نہ ہوتی تو انسان صرف ایک مجسمہ ہوتا انسان نہ ہوتا زبان کی وجہ سے انسان انسان بنا ہے فرق بنیادی انسان میں اور جانوروں میں یہ جانوروں کو کہتے ہیں بہیمہ بہائم جانور کو کہتے ہیں مویشی کو پہلے شاید کسی مجلس میں میں نے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے جانوروں کو بہیمہ کہتے ہیں یہ تکبیرات نماز عید قربان میں آپ معلوم نہیں تکبیریں لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے ہیں یا لگائی یا صرف قربانی کی طرف زیادہ دہان ہوتا ہے نماز عید قربان میں فطر کی بھی تکبیریں عید قربان کی بھی ہیں جس میں آپ خدا وانت اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے ہیں کہ یاد آگیا ہوگا یہ جملے آپ نے ادا کیے تھے عید قربان کو یا دیکھ لیں مفاتی میں لکھے ہوئے یعنی شکر اس خدا کا جس نے ہمیں ان مویشیوں کا گوشت بہیمہ کا گوشت دیا ہے مویشی کو بہیمہ کیوں کہتے ہیں ابحام کی وجہ سے بہم جو اپنی بات نہ کر سکے جو اپنا ماف زمیر نہ بیان کر سکے اس کو کہتے ہیں بہیمہ لہذا ایسی بات جو سمجھنا گول مول بات ہو سوگت ہوتا کچھ لوگ ایسے اموماً یہ ڈپلومیٹ جو باتیں کرتے ہیں وزرائی خارجہ اموماً جب بیان دیتے ہیں وہ ایسی گول مول باتیں کرتے ہیں کسی کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اور بعض لوگ دین میں بھی ایسی گول مول باتیں کرتے ہیں کہ وہ بھی کسی کے پلے کچھ نہیں پڑتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے ایسے جملات اور ایسے کلام کو کہتے ہیں یہ مبہم کلام ہیں اس کے اندر ابحام موجود ہے ابحام یعنی وضاحت نہیں ہے ناتق نہیں ہے روشن نہیں ہے یہ بات اس کو کہتے ہیں یہ بہیمہ ہے سے اپنے مطالب اپنا معاف زمیر اپنی سوچ اپنا ارادہ اپنی مراد دوسروں تک پیش کریں ایسی چیز ان کے پاس موجود نہیں ہے آپ عمومن جانوروں کو دیکھیں بسا اوقات اپنے مالکوں کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ عجیب حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں ہنہ انسان زبان کی مدد سے اپنا معاف زمیر ادا کرتا ہے اس لئے امام فرماتے ہیں کہ مل انسان انسان اگر اس کی زبان نہ ہوتی تو انسان کیا ہوتا ایک مجسمہ ہوتا یا ایک بہیمہ ہی ہوتا یہ بھی آوازیں نکالتا لیکن اس کی کلام نہ ہوتا اپنی معاف زمیر کو بیان نہ کر سکتا اللسان میزان الانسان حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بھی امیر المومن علیہ السلام سے یہ روایت نورانی ہے کہ میزان ترازو انسانیت کا زبان ہی ترازو ہے انسان کا زبان کے ترازو سے پتا چلے گا کہ یہ کتنا انسان ہے باقی چیزوں سے معلوم نہیں ہوتا انسانیت انسان جب زبان کھولتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ یہ انسان ہے انسان کی عقل اس کی زبان پر ہے و انسان کے عقل اس کے دین میں ہے جو دین اختیار کرتا ہے اپناتا ہے وہ دین انسان کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے پس انسان کی عقل زبان کے ذریعے اور انسان کی عقل دین کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے حضرت فرماتے کہ تکلم تورف بولو تاکہ پہچانے جاؤ بولو تاکہ پہچانے جاؤ فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوعُن تَحْتَ لِسَانِ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے انسان کی شخصیت انسان کے انسانیت انسان کی پرسنیلٹی اپنی زبان کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے جو ہی بولتا ہے زبان ہلاتا ہے مو کھولتا ہے تو صرف آواز باہر نہیں آتی اس کی شخصیت بھی باہر آ جاتی ہے زبان سے پتہ چلتا ہے کیا ہے یہ پس اتنی اہم ہے زبان کہ اگر زبان نہ ہوتی انسان بہائم میں سے ہوتا موویشیوں میں ہوتا جانوروں میں ہوتا اگر انسان کے پاس زبان نہ ہوتی انسان کبھی بھی اپنا معفظ زمیر اظہار نہ کر سکتا اور انسانیت کا میزان انسان کی زبان ہے متعدد تکبیر اللہ اکبر ترائے رسال رسول ترائے حیدری لند سرابان اللہ احمد صلی اللہ جو روایات ایک جیسے مضمون کی ہیں انہیں میں چھوڑ رہا ہوں جن روایات کے اندر نیا مطلب ہے اس کے بارے میں بہت سری روایات ہیں جو اس کتاب کے اندر کتاب میزان الحکمہ میزان الحکمہ کی آٹھویں جلد ہے موضوعی ترتیب کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے احادیث احمی اطحار علیہ مسلم کو معصومین علیہ مسلم کو انہوں نے صاحب کتاب نے بڑی اچھی خوبصورت ترتیب کے ساتھ موضوعات کے لحاظ سے ترتیب دیا ہے اس کی آٹھویں جلد میں یہ متعدد روایات ہیں امام فرماتے انسان کا کلام اس کی عقل کا پیمانہ ہے اگر یہ دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کتنی عقل ہے یہ دیکھو کہ اس کی بات سنو پہلے اس بات سے اندازہ ہوگا کہ اس میں عقل کتنی ہے انسان کی زبان اس کے دل کی ترجمان ہوتی ہے دل میں کیا ہے وہ زبان پر آ جاتا ہے زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے البتہ بسا دل میں کچھ اور ہوتا ہے اور زبان پہ کچھ اور ہوتا اس دل کی ترجمان نہیں ہوتی بلکہ اس وقت منافقت کی ترجمان ہوتی ہے چونکہ انسان کے اندر اگر ایک شخصیت ہو تو زبان اس ایک شخصیت کی ترجمان ہوتی ہے لیکن بعض وقت آدمی ضرورت کی وجہ سے اپنی دو شخصیت بناتا ہے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے چھپ کے دوسری شادی کی ہوئی ہے ایک شادی علنی ہے سب کو پتہ ہے دوسری ان کی مخفی ہے کسی کو معلوم نہیں ہے خب دو گھر بنائی ہوئے ہیں دو اور کبھی کبھا اکثر چھپا کے رکھتے ہیں ایک کو چھپایا ہوا ایک کو ظاہر کیا ہوا ہے خب اسی طرح بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دو شخصیتیں بنائی ہوئی ہیں دو بیویوں کے بجائے دو شخصیتیں بنائی ہوئی ہیں ایک شخصیت چھپا کے رکھی ہوئی ہے ایک شخصیت ظاہر کی ہوئی ہے ایک شخصیت ہے مجلس میں لے آتے ہیں اس کو محفل میں لے آتے مومنین کے درمیان لے آتے ہیں ایک شخصیت اپنے خاص حلقے کے لئے رکھی ہوئی ہے قرآن کا فرمانہ ہے کہ جب وہ مومنین کے پاس آتے ہیں آ کر کہتے ہیں آمنو وَإِذَا خَلَوْ إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ جب ان شیَاطِين کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے مزاق اڑانے گئے تھے ہم تو ایسے تمسخر اڑانے گئے تھے ہم ایسے ہوتنگ کے لئے گئے تھے یہ دو شخصیتیں ہیں ایک کھول کے انہوں نے سامنے رکھی ہوئی ہے دکھاوے کی اور ایک پنہان رکھی ہوئی ہے اس صورت میں لسان انسان کی منافقت اختیار کر لیتی ہے انسان کی حقیقی شخصیت میں سے یا آج جس کو عقل مندی کہتے ہیں اس میں سے منافقت کو بھی عقل مندی کہتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں فلان آدمی بڑا عقل مند ہے اگر معصومین سے پوچھیں تو اس کا ترجمہ یہ ہے یعنی بڑا منافق ہے جس طرح انہوں نے کہا فلان تو بڑا عقل مند ہے امام نے کہا وہ تل کا شیطنہ وہ عقل نہیں ہے بلکہ شیطنت ہے یا امام نے کہا کہ فلان چیز پوچھا گیا فلان کے اندر تو امام نے فرمایا یہ دہایت ہے یعنی چالاکی ہے یہ عقل نہیں ہے اسی طرح بعض کے اندر منافقت ہے وہ عقل نہیں ہے منافقت ہے کہ اس جگہ اور بات کریں دوسری جگہ اور بات کریں دل میں کچھ اور ہو زبان میں کچھ اور ہو یہ دوری شخصیت یا دوغلے لوگوں کے لیے زبان مختلف ہوتی ہے جو ایک شخصیت رکھتا ہے ایک ہی وہی اس کی ظاہر شخصیت ہے وہی اس کی باتنی شخصیت ہے پردے کے نیچے بھی وہی ہے پردے کے باہر بھی وہی ہے اس کے اندر جھانکیں تو وہی ہے جو یہ ظاہر میں ہے اس شخص کی زبان اس کے دل کی ترجمان ہوتی ہے یہ جب بھی بات کرتا ہے اپنے دل کی ترجمانی کر رہا ہے انسان کے زبان انسان کے عقل کی ترجمان ہے اَلْا سُنُوا تَتَرْجِمُوا اَمَّا تَجَنَّهُ الزَّمَائِرِ زمائِر یا اچھا ہے کہ ان اسطلعوں سے عشنا ہو جائیں گے استعمال ہم کرتے ہیں لیکن بغیر ان کے معانی کی طرف توجہ کے عقل کے بارے میں میں نے اشارہ کیا کہ عقل انسان کے اندر ایک سمجھنی کی قوت کا نام یا ایک سمجھ کا نام عقل ہے وہ قوت جو حکمت کو سمجھتی ہے نہ حساب و کتاب کو وہ جو چلا کیاں جو مختلف چیزیں سمجھتی ہیں وہ الگ شعبے ہیں عقل اس کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے انسان حکمت کو سمجھتا ہے حکمت سے مراد بھی یعنی وہ اصول ضابط زندگی کے حقائق عقل اس چیز کا نام ہے ضمیر انسان کے اندر ایک اور چیز ہے جس کا نام ضمیر ہے جو زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں کسی کا زندہ ہے کسی کا مر گیا ہے کہتے ہیں مردہ ضمیر آدمی ہے بے ضمیر انسان ہے اور بعضوں کے بارے میں کہتے ہیں ضمیر فروش ہے وہ کسی کو کہتے ہیں بتاتے ہیں کہ وہ اس نے بورڈ بنوایا دھکان کے لیے کہ یہاں پر لکھو کہ ضمیر کتاب فروش اس نے غلط اس کو سمجھ نہیں آئی بورڈ بنانے والے کو اس نے لکھ دیا کہ کتاب ضمیر فروش ہاں تو بعض اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ ضمیر فروش ہوتے ہیں یہ ضمیر کیا چیز ہے جو بکتا بھی ہے جو مرتا بھی ہے جو زندہ بھی ہوتا ہے جاگتا بھی ہے سویا ہوا بھی ہے کرتے ہیں نا اس کے بارے میں ہم یہ لفظ اس سمارے کے ضمیر سویا ہوا تھا ضمیر جاگ رہا تھا ضمیر مر گیا تھا ضمیر بیچ دیا اس نے یہ ہے کیا چیز ضمیر ضمیر انسان اندر ایک چھپی ہوئی شخصیت ہے انسان کی خود انسان کے اندر کوئی فیزیکلی چیز نہیں ہے کہ ہم اس کا اپریشن کریں تو اندر سے کہیں میدے میں یا پھپڑے کے ساتھ کہیں ضمیر لٹکا ہوا ہوگا ضمیر روح انسان کی روح اور نفس میں ہے باطنی شخصیت جو چھپا کے رکھی ہوئی ہے ضمیر مزمر سے ہے پنہان اضمار چھپانے کو کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز جس کو انسان ظاہر ہونے نہیں دیتا اضمارہ یعنی چھپا دیا اس نے ضمیر چھپا ہوا مزمر چھپا ہوا چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں یہ ضمیر ہے جو چیز انسان چھپا کے رکھتا ہے زبان اس کو نمائع کر دیتی ہے ہم بہت سری چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں وہ جو چھپا کے رکھا ہوا وہ ضمیر ہے ان میں سے ایک شخصیت انسان کی وہ ضمیر ہے یا انسان کے اندر ایک حص ہے چھپی ہوئی حص جو انسان کو بتاتی ہے انصاف کیا ہے حق کیا ہے عدالت کیا ہے بے عدالتی کیا ہے یعنی ایک عدالت اندرونی چھپی ہوئی ایک ندا ہے باطنی انسان کی کہ اندر سے انسان کو کوستی ہے دستی ہے یہ کام تو نے غلط کیا ہے یہ حرکت تو نے خراب کیا ہے اگرچہ دوسروں پہ ظاہر ہونے نہیں دیتا ماہر ہے کہ میں نے جو کیا ہے وہ ہزار دلیلوں سے ثابت کرتا ہے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے لیکن جب اپنی خلوت تو تنہائی میں جاتا ہے تو وہاں اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ کام تو نے صحیح نہیں کیا پھر اس کو دبا دیتا ہے کہ جانے دو ابھی سب کانے ہو گئے ہیں تم نہ بولو جب باہر کوئی نہیں بول رہا تو اندر بھی نہ بولو اور یہ غنیمت ہے اگر اندر سے ایسی آوازیں آ رہی ہیں معصومین کا فرمانہ ہے کہ شکر خدا کرو اگر اندر سے ایسی حق کی آواز آتی ہے آپ کو آپ کے ہی عمل کے بارے میں کہ یہ تُو نے ٹھیک نہیں کیا تو شکر خدا کرو کہ ابھی مرا نہیں ضمیر تمہارا اس باطنی حص کا نام بھی ضمیر ہے باطنی شخصیت بھی ضمیر ہے باطن میں جو راز چھپائی ہوئے ہیں وہ بھی ضمیر ہیں اور یہ حصے داخلی و باطنی جو انسان کے عامال کے بارے میں فیصلہ دیتی ہے قضاوت کرتی ہے اور جج کی احسیت سے رائے دیتی ہے کہ تم نے ٹھیک کیا ہے یا غلط یہ بھی ضمیر ہے انسان کا ضمیر کی ترجمانی زبان کر دی ہے انسان اپنا ضمیر بھی واضح کر رہا ہوتا ہے یستدلو على عقل قل عمر ان بما یجری على لسانی اور جو کچھ انسان کی زبان پر جاری ہوتا ہے وہ سب انسان کی عقل کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے چونکہ زبان عقل کی ترجمان ہے خبردار زبان کو فری مت کر ضابطے بنا اصول بنا زبان کے لیے نگاہ کے لیے دین شریعت اسی چیز کا نام ہے شریعت یعنی تمام انسانی سراپا کے لیے قوانین ہیں جسرا آپ کے ٹریفک کے قوانین ہیں آپ کتنی سپیڈ سے چلیں کہاں سے مڑنا ہے کہاں رکنا ہے کہاں سے آنا ہے کہاں سے جانا ہے قدم قدم پر ضابطے و قوانین بنے ہوئے ہیں اسی طرح آپ کے اپنے وجود کی کائنات کے لیے بھی ضابطے بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنی کائنات درونی کو کیسے چلانا ہے آنکھیں زبان کان ناک ظاہری آزا دعوت جوارے اور حصیں اپنی باطنی حصیں ان کو کس طرح سے آپ نے کام میں لانا ہے کس طرح حرکت میں لانا ہے فاسق انسان اس کو کہتے ہیں جو ان تمام ضابطوں کی پرواہ نہیں کرتا سگنل توڑتا ہے ہم فاسق اس کو کہتے ہیں جو ہماری دعوت نہیں کرتا اسی کو کہتے ہیں نا ہم کہتے ہیں بڑا خراب آدمی ہے آج تک اس نے کھانا نکل لیکن اگر سارے جرائم کر کے ہمیں کھانا کھلا دے کہتے ہیں بڑا زبردست مومن ہیں اس جیسے مومن کوئی اور نہیں اکثر بریانی پکاتا ہے ہمیں بھی بلاتا ہے تعریفیں کرتے ہیں ابھی عام مارکیٹ میں بازاروں میں جا کر دیکھیں لوگ جو قوم پرستی اور قبیلہ پرستی ہے اس کے تحت اتب فرقہ پرستی بھی ہے اس فرقہ پرستی میں اگر کسی محکمے میں دس آدمی ہیں انٹریو دیا ہے انہوں نے اور نو آدمی میرٹ پر ہیں ایک ان میں سے ریجیکٹ ہے جس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے لیکن وہ جو ریجیکٹ ہوا ہے نکمہ نائل وہ ہے آپ کا رشتدار آپ کی قوم کا قبیلہ کا یا آپ کے فرقے کا بندہ ہے ہم ان نو اہل آدمیوں کو نائل کرتے ہیں انہیں نظرانداز کر کے اس نائل کو وہاں بٹھاتے ہیں پھر یہ نائل ہر مجلس میں کہتے ہیں بڑے زبردست مومن ہیں یہ نو آدمی میری خاطریں انہوں نے ریجیکٹ گئے ہیں ہیں بڑے زبردست مومن ہیں یہ زبردست مومن ہیں یہ جنہوں نے نو اہل آپ نہ اہل کی خاطر ہمارے میں یارات یہ ہیں کہ ہمیں کیا دیتے ہیں امیر المومنی نے نحجب الاغا میں یہ خطبہ ہے حضرت فرماتے ہیں خدایہ مجھے ان لوگوں میں سے قرار نہ دے جن کا کام ساری زندگی ان لوگوں کی تعریف کرنا ہے جو انہیں دیتے ہیں اور ان کی مضمت کرنا جو انہیں نہیں دیتے ہیں مجھے ان میں سے نہ قرار دے سلام اللہ اللہ صلی اللہ عمد و عمد محمد یہ غیر انسانی کام ہے کہ جو ہمیں دیتا ہے ہم اس کی تعریف کریں جو نہیں دیتا اس کی مضمت کریں ہم فاسق وہ نہیں ہے جس کا رویہ ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے نا فاسق وہ ہے جو الہی قوانین کو چھوڑ کے ترک کر کے آزاد ہو گیا ہے نہ اس کی زبان پر کوئی اللہ کا قانون لاغو ہو رہا ہے نہ اس کی نگاہ پر کوئی اللہ کا قانون لاغو ہو رہا ہے نہ اس کے ضمیر میں نہ اس کے باطنی کائنات میں کسی شعبے میں کسی ضابطے کا اپنے آپ کو پابند نہیں سمجھتا بس وقت کہہ بھی دیتا ہے جو میرے جی میں آئے گا میں کہوں گا مثلا گھر میں کوئی توتکار ہو جاتی ہے کسی سے وہ کہتے ہیں یہ بات مت کرو کہتے ہیں کیوں نہ کرو جو میرے جی میں آئے گا میں کہوں گا اب کہتے ہیں یہ نہ کھاؤ کہتے ہیں میں کھاؤں گا کیوں نہ کھاؤں جو جی میں آئے گا میں کھاؤں گا یہاں نہ جاؤ جہاں جی میں آئے گا جاؤں گا اس سے نہ ملو میں جی سے جی میں آئے گا آشنا ہونا ضروری ہے چونکہ یہ ہمارے ذہنوں میں راسخ ہو چکے ہیں مبہم اور مجمل مفاہین فاسق عربی زبان میں فسق اور فجور فسق و فجور اس کے لئے آپ کو کھجور کی طرف آنا پڑے گا فسق و فجور کو سمجھنے کے لئے عربی زبان ہے نا تو عربی ماحول سے ہی سمجھ میں آتی ہے اگر ہندی زبان ہوتی تو ہندی ماحول سے سمجھ میں آئے گی عربی زبان عربی ماحول سے سمجھ میں آتی ہے ہم نے ایک کتاب کا ترجمہ کرنا تھا انگلیش میں تو وہ لفظ نہیں مل رہا تھا غیرت کا انگلیش کیا ترجمہ بنتا ہے نہیں مل رہا تھا اپنی عطق کیا دوسروں سے پوچھا زباندان لوگوں سے پوچھا اساتید سے سب سے کسی نے کوئی مناسب لفظ ملتے جلتے بتاتے تھے اسی طرح کے جو حکیموں کی پھکیاں کہ اس سے کام چل جائے گا لیکن وہ چلتا نہیں تھا ہمیں چاہیے تھا کہ وہ اصل لفظ جو وہاں استعمال ہی غیرت کے لیے ہوتا ہے آخر کار مایوسی ہوئی یہاں سے پھر ہم نے فون کیا انگلین وہاں ایک صاحب تھے وہ انگلش دانی ان کی اچھی تھی انگریزی انہیں فون کیا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ غیرت کی انگریزی کیا بنتی ہے تو انہوں نے پتایا کہ پہلے یہ بتاؤ کہ غیرت کیا ہوتی گیا ہے غیرت انہیں سمجھایا فون پر انہیں سمجھایا مثال دی میں نے یہ لطیفہ نہیں حقیقی بات ہے یہ حکم مقدسہ میں تھے وہاں سے فون کیا انہیں اور فون پر بتایا کہ یہ لفظ بتاؤ اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہو آپ تو انہوں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کہ غیرت ہوتی گیا ہے ان کو مثال کے ذریعے سے میں نے بتانی کوشش کی کہ غیرت یہ ہے کہ اگر آپ جا رہے ہو آپ کے پاس آپ کی ماں بیٹی بہن ساتھ جا رہی ہو ناموس آپ کی اور کوئی آدمی ادھر سے آئے اجنبی اور آ کر آپ کی ناموس کو چھیڑے مثلا آپ کی زوجہ ہے بیٹی ہے بہنیں تو وہ چھیڑے ان کو اور اس وقت جو احساس آپ کے اندر پیدا ہوتا ہے اس کی چھیڑنے سے بدتمیزی سے اس کو غیرت کہتے ہیں تو کہا کہ یہاں تو خوشی کا احساس پیدا ہوتا ہے لوگوں کے اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تھینکس تو نے حمیت دی ہے ہماری عورت کو تو نظر انداز کر کے نہیں گزرا وہ اس قسم کی سوسیٹی ہے جہاں غیرت کا معنی ہی نہیں ہے وہاں لفظ بھی نہیں ہے وہ غیرت کا معنی ہی نہیں ہے وہاں پر معنی ہو تو لفظ بنانے کی ضرورت پڑے نا اس کے لئے اب پاکستان میں بہت ساری چیزیں نہیں ہیں ان کے لئے لفظ بھی نہیں ہے جس دن وہ چیزیں آئیں گے لفظ بھی آ جائے گا مثلا ابھی آپ کی تیسری چوتھی نسل کا کوئی نام نہیں ہے چونکہ وہ نسل ہی ابھی نہیں آئی جب پیدا ہو جائیں گے انشاءاللہ آپ کے نسل ہیں تو ان کے نام بھی آ جائیں گے یہی ہے بعض علاقوں کے اندر یہ اقدار ویلیوز نہیں ہیں چونکہ ویلیوز نہیں ہیں ان کے نام بھی نہیں ہیں اقدار بھی نہیں ہیں عرب سرزمین میں جو محول ہے ان کا اسی محول کے مطابق انہوں نے زبان بنایا اپنی فسکو فجور میں نے آرز کیا کہ خجور کا آپریشن کرنا پڑے گا خجور جو آپ افطار میں کھاتے ہیں اس کے اگر آپ غور کریں خجور کو کھانے سے پہلے تھوڑی دیر صبر کر کے کھولیں ہاتھ سے دانت سے نہیں بس وقت کیڑا ہوتا ہے اندر اس کے ہاتھ سے کھولیں تو آپ کو جو منظر نظر آئے گا ایک تو خجور کے اوپر ٹے ہوتی ہے کرسٹل قسم کا کور چڑھا ہوتا ہے اس کے اندر وہ حصہ ہوتا ہے جو غزائیت رکھتا ہے کھانے والا حصہ خجور کا اس خجور کے اندر گھٹلی ہوتی ہے گھٹلی کی اوپر ایک اور ٹے ہوتی ہے لپٹی ہوئی یہ خجور کا وجود ہے یہ اس کی پیکنگ ہے جو طبیعی طریقے سے اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ سب محفوظ رہے اس کی غزائیت کی اوپر بھی ایک کور چڑھا ہوا ہے اور گھٹلی کے اوپر بھی کور چڑھا ہوا ہے کہ گھٹلی اس غزائی مواد کے ساتھ ٹچ نہ ہو ترمیان میں ٹیشو لپٹا ہوا ہے اس کے خوبصورت بڑا ملائم محملی قسم کا اور اوپر بھی خجور کے تیہ چڑھی ہوتی ہے یہ خجوریں جن کی نخلستان وہ جانتے ہیں کہ خجور کب پکتی ہے کب اتارتے ہیں کب اس کو ہمیں ضرور کھانا آتا ہے باقی جو باغبان ہیں اس کو باقی سارے کام پتا ہیں کہ اس کے پکنے کا وقت کیا ہے درخت سے اتارنے کا وقت کیا ہے اس کو سٹور کیسے کرنا ہے خجور کے لیے اگر درخت کے اوپر خجور زیادہ رہے یا درخت کے اوپر ہی لگی خجور کو بیماری لگ جائے آفت لگ جائے تو دو عمل ہوتے ہیں ایک یہ کہ اس کے اوپر کا کور ہے جس میں وہ غزائی مواد لپٹا ہوا ہوتا ہے کرسٹل کور وہ پھٹ جاتا ہے جب وہ پھٹتا ہے تو اندر سے وہ غزائی حصہ باہر نکلاتا ہے جس پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں اور پرندے کھانا شروع کر دیتے ہیں جب یہ پھٹ کے وہ خجور کا غزائی حصہ باہر آ جائے تو یہ خجور کوئی عرب نہیں کھائے گا کبھی بھی کبھی بھی اس کو مو نہیں لگائے گا خجور ہے یہ اس کو نہ بیچے گا آج کل کی میں بھی بات کر رہا ہوں قدیم میں جب عربی اقدار قبائلی زمانہ تھا یہ خجور ان کی نظر میں خراب ہو گئی ہے اسی طرح اس کا اوپر کا جو پردہ ہے وہ پھٹتا ہے پھٹ کے وہ غزائی حصہ باہر آ جاتا ہے بساوقات وہ غزائی حصہ بھی اس کا پھٹ جاتا ہے کھل جاتا ہے جیسے یہ بعض بھال ہیں جو آپ خربوزہ لیتے ہیں تو کبھی اوپر اس کے چیر پڑا ہوتا ہے یا تربوز لیتے ہیں یا کوئی ایسی چیزیں انار وغیرہ تو چیر سا پڑا ہوتا ہے اس میں نشان آ جاتا ہے خجور میں بھی یہ نشان پڑ جاتا ہے اور نشان گہرا ہو کہ زخم کی طرح اندر سے گھٹلی باہر آ جاتی ہے اور وہ پردہ جو گھٹلی کے اوپر لپٹا ہوا ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے پھٹ جاتا ہے اور گھٹلی اس کی باہر یا نظر آ رہی ہوتی ہے اوپر اور ایک اس کے اندر گھٹلی پر جو اس کے غزائے سے پر پردہ لپٹا ہوا ہے جب یہ پھٹتا ہے تو عرب اس کو کہتے ہیں کہ فسقا اس کو عرب کہتے ہیں فسقا فسق ہے یہ فسق ہے یعنی وہ جو پردہ تھا ہجاب تھا ہاد تھی وہ ٹوٹ گئی اور اندر جو چیز تھی جس کو اندر ہونا چاہیے تھا وہ باہر نکلائیں اور اگر یہ پھٹتے ہوئے اندر جا کر وہ اندر گھٹلی والا ایسا بھی پھٹ جائے اور وہ گھٹلی بھی باہر نکلائے اس کو کہتے ہیں فجور فجار فجر پھٹنے کو کہتے ہیں انفجار پھٹ گیا اور گھٹلی بھی باہر آ گئی اس کی قرآن مجید نے یہی دو لفظ انسان کی حالت کے لئے استعمال کی ہیں دونوں قرآن میں ہیں فسق بھی اور فجور بھی وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَّقْوَاهَا خدا وَن تُبْرَىٰهُ تعالیٰ نے انسان کے نفس کو پیدا کیا ہے اور فجور و تقوی دونوں اس کو الہام کر دیئے ہیں اور قرآن کریم میں یا فَمَنْكَانَ مُومِنَنْكَ مَنْكَانَ فَاسِقَا یا جَا بِجَا آیات میں ہیں اُلَائِكَ هُمُلْ فَاسِقُونَ یہ فاسق ہیں فاسق کون لوگ ہیں میں نے عرض کیا فاسق وہ نہیں ہیں جنہوں نے ہماری دعوت نہیں کی یا ہمارے آنا جانا نہیں ہماری مخالف پارٹی میں ہیں وہ نہیں ہیں فاسق چونکہ فسق کا مییار ہم نہیں ہیں فاسق وہ ہے کہ خداون تبارک و تعالیٰ نے اس کو پابند رکھنے کے لیے جو حدود بنائی ہیں ان حدود کو توڑ کر باہر آ جاتا ہے اور یہی اس کا کہنا ہوتا ہے کہ مثلا یہ خجور جس کے پردہ پھٹ کے باہر آ گیا یہ کیا کہتی ہے میں نے اس کے اندر نہیں رہنا مجھے جہاں مرضی ہے جانا ہے یہ عورت جو حجاب اتار دیتی ہے یہ فاجر ہے یہ فاسق ہے یہ حد خدا توڑ دینا فسق ہے دین سے باہر چلے جانا حد دینی سے باہر چلے جانا قانون الہی سے باہر نکل جانا یہ فسق و فجور ہے یہ انسان فاسق و فاجر ہو جاتا ہے اگر زبان کے لیے زابطیں جو مقرر کیے گئے ہیں ان کے اندر زبان کو استعمال نہ کرے اگر نگاہ کا استعمال جو زابطہ بنایا گیا ہے اس زابطے کے مطابق اگر نگاہ نہ کرے یہ فاسق اور فاجر انسان ہے ہماری دعوت کرے یا نہ کرے رسمیں بجا لائے یا نہ بجا لائے اگر نگاہ کنٹرول میں نہیں ہے اس کی حد توڑ دی زابطہ توڑ دیا قانون توڑ دیا اس نے اور زبان کے لیے جو اللہ نے زابطہ بنایا تھا اس زابطے کو اس نے توڑ دیا یہ فاسق اور فاجر انسان ہے بولنی بولتی ہوئے دکت کرو خبردار کسی ایسی چیز کے بارے میں بات نہ کرو جس کی حقیقت نہیں جانتے ہو جس چیز کا طریقہ نہیں آتا اس کے بارے میں بات نہ کرو اور ہم سمجھتے ہیں اگر اسی کے بارے میں ہم نے بات نہ کی تو پھر تو ہماری عزت ہی نہیں ہوگی محفل میں ہم اظہار اسی کے بارے میں کرتے ہیں جس چیز کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے آپ دیکھیں ابھی مجلس روک کے مثلا کوئی موضوع شروع کرتے ہیں کسی کی بیماری کا تو ڈاکٹر کو موقع بھی نہیں دیں گے بولنے کا ہم خود اتنے تفسرے کریں گے اس کے اوپر اور رائے دیں گے کہ مریض شاید کئی سال اور زندہ رہے لیکن ہماری دوا سے جلدی رخصت ہو جائے گا ہر چیز کے بارے میں اور سب سے بڑھ کر دین کے متعلق نہیں جانتے کتنا پڑا ہے دین آپ نے کچھ بھی نہیں پڑا ایک دن بھی نہیں پڑا لیکن مفتی کی طرح بیٹھ کر مفت میں فتوے دیتی ہے کوئی جو دین میں فتوہ نہ رکھتا ہو اپنا آپ تلاش کریں کوئی ایک پاکستانی ایسا تلاش کریں جو دین میں اپنا فتوہ نہ رکھتا ہو کوئی عورت کوئی مرد اس کو انام دیں گے مو بولا جو دین میں اپنا کوئی فتوہ ہر ایک کے پاس اپنا فتوہ گھڑا ہوا ہے کہاں سے فتوہ دیا پڑا ہے دین سمجھا ہے دین سیکھا ہے دین کوئی ایک صفحہ پڑا ہے دین کا کچھ بھی نہیں پڑا لیکن صاحبِ فتوہ ہے زبان توجہ کریں زبان کیا کیا گل کھلاتی ہے جس چیز کے بارے میں جانتے نہیں زبان کنٹرول میں نہیں رہتی اسی کے بارے میں بولنے کا شوق ہے اس کو جس شئے کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں جانتے یہیں پہ زبان روکنا ضروری ہے میں نے اشارہ کیا آپ کی خدمت میں کہ زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے یا دیگر تغیانوں کو روکنے کے لیے تغیانیوں کو عقل انسان کے اندر ہے اور عقل کے اندر جب طاقت آ جاتی ہے قوت آ جاتی ہے اس طاقت و قوت کا نام قرآن نے تقویٰ رکھا ہے تقویٰ اس قوت کا نام ہے طاقت کا نام ہے جس کی مدد سے یہ سب کنٹرول ہو جاتا ہے اگر وہ نہ ہو کوئی پولیس کوئی دنیا کی فوج نہیں روک سکتی انسان کی نہ نگاہ روک سکتی ہے وَلَا تَعْلَمْ حَقِقَتَا امیر المومن فرمتے خبردار بات نہ کر جس چیز کی حقیقت کا تجھے علم نہیں ہے فَإِنَّ قَوْلَكَ يَدُلُّ عَلَىٰ عَقْلِكَ وَعِبَادَتُكَ تُنْبِعُ عَنْ مَعْرِفَتِكَ تیری بات تیری عقل کی دلیل ہے بات سے تُو کھل کے سامنے آ جائے گا کہ تیرے اندر عقل کتنی ہے وَعِبَادَتُكَ تُنْبِعُ عَنْ مَعْرِفَتِكَ اور تیری عبادت تیری معرفت کا پتہ دیتی ہے عزیزان یہاں پر زبان کے کچھ امور کچھ پہلو امیر المومنین علیہ السلام کے خضوص ان کلام نورانی میں آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں اصل حکمت نحج البلاغہ کی ہے حکمت نمبر ساٹھ جس میں حضرت نے فرمایا کہ زبان درندہ ہے وحشی اگر آپ نے اس کو روکا نہیں زخم لگائے گی ایسا جو قابل علاج نہیں ہے مندمل نہیں ہوگا اور چیر پھار کھاتی ہے تباہیاں مچاتی ہے زبان اگر یہ درندہ آزاد چھوڑ دیا جائے اس کو کنٹرول کی ضرورت ہے یہ دیکھنے کے لئے کہ زبان کا یہ درندگی کا پہلو ایک پہلو ہے اور زبان کا دوسرا پہلو ہے کہ یہ ترجمان دل ہے یہ ترجمان عقل ہے ترجمان حق ہے ہم نے اگر کوئی بات کسی کو بتانی ہے تو زبان سے ہی بتا سکیں گے علم دینا ہے تو زبان سے دیں گے ہدایت کرنی ہے اس کو زبان سے کریں گے زبان کے بغیر انسان بہیما ہے اگر زبان نہ ہو بہیما ہے مویشی ہے چھوپایا ہے اگر زبان ہو اور آزاد چھوڑ دیں تو درندہ ہے پس معلوم ہوا کہ نہ زبان کو کٹنا ہے جیسے بعض ہوتے ہیں صوفیہ وہ الٹ طریقہ بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زبان موہ میں پتھر رکھ لو مثلا وہ اس طرح کی ریاضتیں بتاتے ہیں کہ موہ میں پتھر رکھ لو یا لب سی لو یا یہ کام کر لو وہ زبان میں کوئی اور چیز ڈال کے زخمی کر دیں تاکہ آپ بول ہی نہ سکیں بعض ایسے بھی کوئی ہیں جنہوں نے کٹوا دی زبان اپنی جب یہ باتیں سنی کہ زبان سے انسان اتنی گناہ کرتا ہے ان گناہوں سے بچنے کے لئے اپنی زبانیں کٹوا دیں یہ غلط ہے بہیما نہیں بننا موویشی نہیں بننا زبان نہ ہو تو موویشی ہے انسان زبان کے ساتھ انسان انسان ہے لیکن زبان نہ ہو بہیما زبان ہو اور کھلی چھٹی دے دیں درندہ اس بیچ میں ایک اعتدال ہے کہ نہ بہیما بنے اور نہ درندہ بنے زبان ہو لیکن کنٹرول میں ہو تربیت ہو اس کی احمی اطحار علیہ السلام نے وہ خصوصا عرض کیا کہ امیر المومن علیہ السلام نے جس طرح انسان کی تربیتی اصول و تعدیب بیان کی یا دیگر حوالوں سے زبان کے متعلق بھی بہت اہم رہنمائی کی ہے کہ کس طرح ہم اپنی زبان کو کنٹرول کریں اور کس طرح درندگی سے بچائیں اور یہ زخم جو زبان لگا چکی ہے ان زخموں کو اگر ہم امیر المومنین کی اس حکمت کے تابع ہو جائیں اگر ہم ہماقت کو چھوڑ دیں وہ حکمت کے تابع ہو جائیں دیکھیں زندگیاں کیسی نورانی بن جاتی ہیں خوب میں نے اشارہ کیا کہ فاسق و فاجر وہ ہے جو حد خدا سے باہر آ جائے کبھی زبان حد توڑ دیتی ہے کبھی نگاہ اور جب انسان حد خدا چھوڑ دے و توڑ دے فسق کی کوئی حد نہیں ہے کہ کہاں جا کے رکے گا کہیں بھی نہیں رکتا اور اتنا آگے بڑھتا ہے اتنا آگے بڑھتا ہے کہ حتیٰ قتل فرزند رسول تک آگے چلا جاتا ہے یزید کی صفت جو سید الشہدان نے بیان کی مدینہ میں کہ یزید کون ہے امام نے فرمایے کہ اما یزید فرجل فاسق یزید ایک فاسق انسان ہے فاسق یعنی ساری حدیں توڑ کر باہر آکے جو جی میں آتا ہے کرتا ہے یہ فاسق ہے فاسد ہے شارب الخمر قاتل ہے یہ صفات تھیں جو سید الشہدان نے بیان کی اور نہ صرف ایک فرد فاسق تھا جب حکمران فاسق ہو تو اس کی رئیت بھی فاسق ہو جاتی ہے بلکہ رئیت کے فسق سے ہی فاسق حکمران فاسق لوگوں کے حکمران بن جاتے ہیں اگر لوگ فاسق نہ ہوں حدود خدا کو پائمال نہ کریں کبھی بھی فاسق حکمران ان پر حکومت نہیں کر سکتے کسی بھی شکل میں نہیں کر سکتے نہ عوام کی ووٹوں سے کر سکتے ہیں نہ عوام پر مسلط ہو سکتے ہیں فسق حکمران اس وقت ہوتا ہے جب عوام میں پہلے لوگوں میں رئیت میں فسق عام ہوتا ہے لوگ حد خدا کو چھوڑ دیتے ہیں اس لئے سید الشہدان نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں امت جد کی اصلاح کروں میں اپنے جد کی اصلاح کر رہا ہوں کہ امت کے اندر بھی یہ مشکل پیدا ہو گئی ہے امت کو بھی خبر نہیں ہے ابھی امت کے فسق سے یہ فاسق جرسومہ نکل کر ان پر مسلط ہوا ہے اس کی اصلاح کرنی ہے عزیزہ یہ مسئلہ فسق کربلا برپا کرتا ہے درندگی جو کربلا میں ہوئی اس فسق کا نتیجہ تھی ایک ایک فاسق ایک سے بڑھ کر ایک فاسق گزشتہ مجالس کا موضوع اسلام آباد میں اس کا عنوان تھا کوفہ اور کوفی کوفہ اور کوفی کوفی کیا لوگ تھے کیا کرتے تھے یہ لوگ کہ جنہوں نے جب ساری مملکت میں خاموشی تھی انہوں نے یزیدیت کے مقابلے میں حق سلامل دکھایا میٹنگیں کی ان میٹنگوں میں فیصلہ کیا اس فیصلے کے تحت امام کو بلایا خط لکھے امام نے جب ارادہ کیا ان کے طرف آنے کا انہی لوگوں نے اہد توڑ دیا اور امام کو چھوڑ دیا اپنے حال پر اور پھر انہی لوگوں نے لشکر بنایا اور آ کر امام کو کربلا میں شہید کیا اور امام کے خاندان کو اسیر کیا آل رسول کو اور پھر انہی لوگوں نے انتقام کی تحریکیں بھی شروع انہی لوگوں نے کیا وجہ تھی اتنا چند سالوں کے اندر اتنا نشیب و فراز اتنا اتار چڑھاؤ کوفے کے اندر بنیادی وجہ فسق تھی فسق ابن زیاد جیسے حکمران اس لیے امیر الممنی نے اسی کوفہ میں یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے قدردان نہیں خدا سے دعا مانگی خدا خطرناک حد تک انسان کو لے جاتا ہے فسق صرف یوں نہیں کہ انسان چھوٹا سا زابطہ توڑ دیتا ہے یا نگاہ زبان کی حدیں توڑتا ہے اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے عمر ساد بن جاتا ہے شمر و خولی کے حد تک جا پہنچتا ہے اور ہر فاسق گویا قربلا میں فاسقیت کا مقابلہ ہو رہا تھا آپس میں ان دونوں کا ان لوگوں کا وہ فسق میں آگے بڑھنے میں سبقت لے رہے تھے ایک دوسرے پر شمر آیا آ کر عمر ساد کو کہا کہ تو پسو پیش کیوں کر رہا ہے تو ٹال بٹول سے کیوں کام لے رہا ہے کیوں جلدی حسین پر حملہ کیوں نہیں کرتا لہٰذا عبیداللہ سے لکھوا کر لیا کہ اگر عمر ساد حملہ نہ کرے تو فوج کی کمان عمر ساد سے لے کر تم خود اپنی اختیار میں لے لو شمر عمر ساد سے آگے نکلنا چاہ رہا تھا اور عمر ساد شمر سے آگے نکلنا چاہ رہا تھا اس لئے عمر ساد نے آشور کے دن جنگ پہلے تاسوہ کو تیپ آئی کہ تاسوہ کو حملہ کریں نو کو امام علیہ السلام نے وہ دن ان سے رات مانگ لی کہ آج نہیں آشور کے دن شروع ہوئی یہ جنگ اور جب جنگ شروع ہوئی عمر ساد نے جنگ کا امام علیہ السلام کی طرف تیر پھینک کر اور لوگوں سے کہا کہ گواہ رہنا کہ سب سے پہلا تیر حسین پر میں نے چلایا ہے جب انسان اتنی حد تک فاسق ہو جائے یہ عمر ساد اور شمر فسق میں اتنے آگے بڑھے یہ تھے کون شمر ام البنین کے خاندان سے تھا اور عمر ساد ساد ابن ابی وقاس کا بیٹا رسول اللہ کی والدہ کے خاندان سے تھا آمنہ بنت وحب کے خاندان سے تھا دور کے لوگ نہیں تھے اسی لیے سید الشہدہ نے بار بار عمر ساد کو متوجہ کیا کہ لئین ان کوفیوں میں سے اگر کوئی نوی جانتے ہو تو تو سب سے زیادہ جانتا ہے بہتر جانتا ہے ہم کون ہیں اور جب شمر لئین سید الشہدہ سجدے میں سید الشہدہ کی پشت پہ جا کر بیٹھ کے اور خنجر چلا رہا تھا اس وقت جناب سانی زہرہ نے عمر ساد کو بھی خطاب کیا کہ لئین تو دیکھ رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے چونکہ عمر ساد جانتا تھا آشنا تھا عمر ساد یہ وہ لئین تھا جو کوفہ میں جناب مسلم ابن عقیل کے بہت قریب ہوا اسی وجہ سے کہ ایک تعلق بنتا تھا دور سے اس کا اور جناب مسلم ابن عقیل نے جب وسیعتیں کی کہ یہ پیغام سیدو شہدہ کو دے دو یہ عمر ساد آگے بڑھا کہ مجھے دیں پیغام میں جا کے پہنچاتا ہوں لیکن اسلعین نے امام کو وہ پیغام نہیں پہنچایا اور امام مکہ سے روانہ ہوئے کوفہ کوفہ کے راستے میں امام کو پتا چلا کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو گئی یہ ہے فسق کا راستہ اور یہ ہے فسق کی دنیا یہاں تھا کہ انسان جا پہنچتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے نبی کا نوازہ وہ آل نبی کو شہید کرتا ہے ظلم کی انتہا کی اتنے فاسق ہو گئے تھے کہ ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا بچوں کو مار کے جوانوں کو مار کے حتیٰ خود امام کو شہید کر کے بھی اکتفا نہیں کر رہے ختم کر دیتے جب شہید کر چکے امام کو ختم کر دیتے جنگ لیکن وہاں ختم نہیں ہوئی وہاں سے حکم ملا کہ ابھی خیام کو لوٹنا ہے خیاموں پر حملہ کروا دیا جب خیاموں میں جو سامان تھا لوٹ لیا وہاں روک دیتے وہاں نہیں روکا خیام جلا کر سامان لوٹ کر پھر حکم دیا گیا کہ بیویوں کے پردے بھی لوٹ لیے جانے وہ چادریں بھی لوٹ لیں سید شہدہ علیہ السلام شب آشور جب وسیعتیں فرما رہے تھے اس وقت امام نے اشارہ کیا اور پھر روز آشور جب خود امام علیہ السلام روانہ ہونے لگے میدان میں مقتل پرانہ لباس مانگا جو امام نے خود رکھا ہوا تھا مدینہ سے ساتھ لائے تھے بیوی نے لباس نکال کے دیا سید شہدہ نے اس لباس کو جگہ جگہ سے سراخ کیا پھر ناشی کیا پیراہن جو پہننا تھا امام نے بیوی پوچھتی ہیں کہ یہ پرانہ لباس ہے پوسیدہ لباس ہے اس کو آپ جگہ جگہ سے پھاڑ بھی رہے ہیں سراخ بھی کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے امام نے فرمایا اس لیے کہ بہت کمینے لوگ ہیں یہ مجھے شہید کر کے میری لاش کو لوٹ لیں گے میں اس لیے یہ لباس پہن رہا ہوں کہ شاید اس کو پرانہ سمجھ کر پھٹا ہوا سمجھ کر سراخ سمجھ کر میرے جسم سے نہ اتاریں باقی لباس لوٹ لیں گے اور ایسا ہی ہوا جب امام علیہ السلام کو شہید کیا اب امام کی لاش لوٹ لنے کے لئے آئے ہر ایک نے آ کر جو چیز اس کو لیا ہر ایک نے جو چیز اس کے ہاتھ آئی حتی انگوشتر امام لوٹ کر لے گئے اور آخر وہی پرانا لباس امام کے تن اقدس پہ بچ گیا اس قدر غیور ہیں حسین کہ پس شہادت بھی تن کی اریانی ورداش نہیں کی کہ میری لاش بھی اریان نہ ہو اس لاش کو پردے میں رکھنے کے لئے بھی حسین نے یہ اعتمام کیا انتظام کیا پتہ تھا کہ یہ لوٹ کرنے جائے اس قدر وحشی ودرندے اور اس قدر فاسق وفاجر انسان جنہوں نے اتنا ظلم ڈھایا اہل بیت کے اوپر جب بی بیوں کے پردے لوٹ نے آئے تو جناب فاطمہ بنت حسین روایت کرتی ہے کہ ان لئینوں نے ہاتھوں سے ہمارے پردے نہیں لوٹے نیزوں سے پردے اتارتے تھے بی بی فرماتی ہے لئین نے نیزہ بڑھایا اور میرا پردہ اتار چاہا میرا مقنہ چھین چاہا میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنے مقنے کو رو بھی رہا تھا چھین بھی رہا تھا بی بی فرماتی ہے میں نے پوچھا تو روتا بھی ہے چھین تا بھی ہے کہنے لگا کہ روتا اس لئے کہ آپ آلِ رسول ہیں بی بی نے پوچھا اگر تجھے پتا ہے ہم آلِ رسول ہیں تو لوٹتا کیوں ہے کہنے لگا اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کے لے جائے گا اس لئے میں لوٹ رہا ہوں اور بی بی فرماتی ہے میں نے جتنی کوشش کی اپنا پردہ بچا لوں لیکن اس نے لوٹ لیا اتار لیا میرے سر سے پردہ اور جناب فاطمہ بنت حسین فرماتی میں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سر پر رکھے سر کو ہاتھوں سے ڈھاپا اور زمین پر بیٹھ گئی اور اپنا چہرہ اپنے زانو میں چھپا لیا سر ہاتھوں سے چھپا لیا چہرہ زانو میں چھپا لیا اور پھر اس کے بعد بی بی فرماتی میں نے مو اٹھا کے دیکھا نہیں صرف شور شرابہ سنتی رہی لوٹ مار سنتی رہی چیخ و پکار سنتی رہی جب یہ سب سناٹا چھا گیا اور شور ختم ہو گیا اس وقت بی بی فرماتی ہے کہ ایک ہاتھ میرے شانے پہ کندے پہ آیا اور آواز آئی فاطمہ بیٹی اٹھ جاؤ لوٹ ختم یہ آواز میری بھوپی زینب کی آواز تھی اور میں نے اسی طرح زانووں میں اپنا مو چھپائی ہوئے اسی طرح سے میں نے کہا بھوپی اممہ آپ دیکھ تو رہی ہے کہ میرے سر پہ ریدا نہیں ہے پردہ نہیں ہے سر برہنا ہوں بھوپی اگر چادر لا کے دے دیں سر چھپانے کے لیے کوئی چویز لا کر دے دیں میں ضرور اطاعت کروں گی میں اٹھ جاؤں گی جناب زینب علیہ نے فرمایا فاطمہ میں ضرور چادر لا دوں گی صرف ایک دفعہ نگاہ اٹھا کے مجھے دیکھ لے بی بی فرماتی ہے میں نے زانووں سے سر اٹھایا مو اٹھایا اور بازوںوں سے سر چھپا ہوا تھا ایک دفعہ جو پھوپی کے چہرے پہ دیکھا تو وہی ہاتھ جن سے سر ڈھپا ہوا تھا انہیں ہاتھوں سے سر پیٹا اور فریاد کی کہ فوپی اممہ یہ لئین آپ کی ردامی لوٹ کر لے گئے اللہ لانت اللہ علیہ الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُ وَيَّمُنْ قَلَبِنْ يَنْقَلِبُونَ اللہممہ بحق اسمك العظیم العظم العز العجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدا وندہ بحق محمد وعلي محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما جو مریضیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما جو ملتمی سے دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحب حاجات ان کے حاجات کو پورا فرما جو کسی مشکل و مسئبت میں گرفتہ رہے ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما جو اسیر ہیں بے گناہ انہیں رہائی عطا فرما جو زخمی انہیں شفاء عطا فرما جو مسافر ہیں انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں واپس پلٹا پروردگارہ اس وقت امت مسلمہ و بالخصوص ملت تشیعیوں کے اوپر فتنیں ڈھائی جا رہے ہیں پروردگارہ ان فتنوں کو فتنہ گروں سمیت نیست و نابود فرما اس ملت کو ان فتنوں سے نجات عطا فرما ان ظالمین سے پروردگارہ ملت اسلامی کو نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما حزباللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سیدہ سن نصراللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیس و نابود فرما ان کے حامیوں سرپرستوں کو رسوا فرما ازاداران سیدہ شہدہ پیروان امیر المومنین جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص اراک میں باہرین میں سعودی عرب میں لبنان شام و بالخص پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما دشمنان ازاداری و تشیع اگر قابل اصلاح نہیں انہیں نیس تو نابود فرما ملت تشیع کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما اس ملت کے اندر بیتاری و شعور اتا فرما پروردگار جوانوں کے اندر غیرت و شجاعت اتا فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جل دز جل ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق اتا فرما تمام مرہومین کے لئے مومنین و مومنات کے مرہومین کے لئے بانیان مجلس شرقاء مجلس منتظمین مجلس کے مرہومین کے لئے بالخصوص شہداء کے لئے و بالاخص امام شہداء حضرت امام رضوان اللہ کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و ایہاک نستعین اہدن صراط المستقیم صراط اللہ نعم تعالیهم غیر المغضوب علیهم و نمضالین اللہ تقبل منا انکا انتا السمی العلیم رحمت یا رحم الرحمن ضرور پڑی محمد اللہ 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 اللہ